بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صورتحال بدلتی رہتی ہے وہ ڈیلی بیسز پہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی وہاں پر ہونے والی توفانی بارشوں کی اور سلاب سے تباہ کاریوں کی اموات کی تعداد اب تک کے مطابق ایک سو ستائیس ہو گئی ہے تیرہ ہزار سے زائد مکانات ملبے کا دھیر بن گئے ہیں یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہزاروں اکڑ پر فصلے جو کھڑی تھی وہ تباہ ہو گئی ہیں ہاں پل ٹوٹنے کے باعث کوئٹا اور کراچی کا رابطہ آٹھویں روز بھی منقطع ہے آپ کو یاد ہوگا فرائیڈے والے دن ہم نے آپ کو یہ تمام در صورتحال ہمارے نمائندہ یہاں پر کھڑتے ہیں جنہوں نے ہمیں لائیو یہاں سے اپ ڈیٹ کیا آج بھی ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ بلوچستان کو ہم نے بچانا ہے بلوچستان بھی ہمارا ہی صبح ہے وہ سرزمین بھی ہماری ہے وہاں رہنے والے بھائی اور خواتین ہماری ہی ماں ہیں ہماری ہی بہنیں ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں بلوچستان کے بعد دیگر علاقوں میں بھی جو سلاب کا خطرہ ہے وہ موجود ہے دریائے کابل میں ایک لاکھ سات ہزار کیوسی کا بڑا ریلہ نشہرہ پہنچ گیا ہے دریائے سندھ میں بہتر گھنٹے میں انچے درجے کے سلاب کی وارننگ جاری کر دی ہے تو بلوچستان کی کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ دیگر جو شہر ہیں وہ مونسون کے سیزن سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں کہاں کہاں ایمرجنسی جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے رین ایمرجنسی کہاں کہاں لگائی گئی ہے ہائی الیٹ کہاں کہاں جاری کیا گیا ہے اس تمام طرح معاملے پہ آج ہم پروگرام میں بات کرنے والے ہیں اب ذرا ہم کراچی کا روح کرتے ہیں کراچی میں بارشوں کے بعد کئی علاقے گندگی کا دھیر بن گئے بارشوں کے بعد نہیں میں کہوں گے کیونکہ سٹل ابھی بھی بارش ہو رہے بھی آج جب میں صبح دفتر آئی تھی بہت زیادہ بارش تھی اور کافی زیادہ گندگی مجھے نظر آ رہی تھی جگہ جگہ پر ہاکانی چوک ہو جائے شارع لیاقت ہو جائے لیاقت آباد ہو جائے رنچوڑ لائن ہو جائے خارہ در ہو جائے مطلب آپ کسی بھی علاقے کا نام لینے وہاں پر گٹر کا پانی موجود ہے وہاں پر گندگی موجود ہے کراچی میں آج پھر سے بادل برسے ہیں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے زیادہ پانی آئے گا تو زیادہ گٹر بھی اوب لیں گے عوام کے نصیب میں زیادہ مشکلات بھی ہوں گی تو میں آج جب سبحاری تھی نا تو میں کہتا ہی کہ آج میں پروگرام میں ہی ضرور نازجن کو کہوں گی کہ جو ہماری انتظامیہ ہے انہیں نے تو کام نہ کرنے کی ٹھان لیا تو پلیز آپ یہ ٹھانیں کہ آپ نے جب بہار نکلنا ہے تو احتیاط سے نکلنا ہے دیکھنا ہے کہیں مین ہول تو کھلا وہ نہیں ہے کہیں کوئی گٹر کوئی گڑا کوئی نالا کیونکہ انتظامیہ نے تو کام نہیں کرنا تو آپ بس اتنا سا کام کریں کہ آنکھیں کھول کے دماغ کھول کے آپ لوگوں نے روڈ پر سے گزرنا اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ احتیاط کریں گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے یہ جب ہم کراچی کے مناظر دکھاتے ہیں تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو کما کر دیتا ہے افسوسنا خبر کراچی سے ہی آپ کو دیتے ہیں موسم کا لطف اٹھانے ساحل پر جانے والوں کو سمندری لہروں نے نگلنا شروع کر دیا ہے دفعہ 144 کے باوجود ہاکسر ٹرٹر بیچ پر دو دن میں نہاتے ہوئے سات نوجوان ڈوب گئے اور کل یہ میں نے خود وٹنس کی ہے کہ جب میں ساحل سمندر پر موجود تھی تو بچے نا بہت زیادہ آگے تک جا رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے اسپیشلی وہ میرے دوست وہ بھائی وہ بہنیں جو ٹک ٹاکرز ہیں انہیں مزہ آ رہا تھا اور مائے منع بھی نہیں کر رہی تھی باپ جو اببہ تھے وہ بھی منع نہیں کر رہے تھے بڑے بھائی بھی منع نہیں کر رہے تھے تو پلیز یہ جو موسم اس وقت کراچی میں موجود ہے اس کو انجوائے ضرور کریں یہ موسم بہت زیادہ خطرناک ہے پلیز اس لحاظ سے میں کہنی ہوں کہ سمندر میں جانے سے گریز کریں اس لحاظ سے میں کہنی ہوں کہ آپ پلیز دفعہ ایک سو چوالیس آپ دیکھیں کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئے کتنا خطر ہے تو اس خطرے سے بچنے کے لیے اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے گریز کریں جسٹ فور دس ایک آف ویڈیو اگر آپ اپنے آپ کو ان لہروں کی نظر کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی سستہ سا سودا ہے آپ کی جان کا جب ہم سودے کی بات کریں اور سستے مہنگی کی بات کریں تو ذرا آپ ڈالر کی بات کرتے ہیں جو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے بجلی اور پیچھول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور میں تو یہ کہوں گے کہ آپ سائیکل خرید لیں مجھے بھی یہ لگ رہا کہ میں سائیکل خریدنے والے ہیں کیونکہ گاڑیوں کی قیمتوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے اضافہ ہو گئے میں کل رات کو سرچ کری تھی کہ وہ گاڑی جس کا میں نے سوچا تھا کہ میں اس سال اپنی وہ کھٹارا سی گاڑی چینج کروں گی تو جو میں نے چینج کرنی تھی جو میں نے خریدنی تھی وہ دیکھنے کے بعد میں نے موبائل بند کر دیا میں نے کہا نہیں لے سکتی کیونکہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے میڈر کلاس کا گاڑی خریدنے کا خواب خواب ہی رہ چکے اس کے علاوہ معیشت پر بھی ہم بات کریں گے یہ جو ڈالر اڑتا چلا جا رہا ہے اس کے اڑنے کے بار ہماری جو اکانومی ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے بیرونی قرضے جو ہیں اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف سے وعدے ہیں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان سب پر ہم بات کریں گے ایک اور اس میں بڑا اچھا چیز جو ہم بڑی اچھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل آن لائن کمانے کا بڑا رجحان ہے تو یہ آن لائن کیسے کمائے جائے اب اپنے پروگرام میں وقتاً پا وقتاً اس لئے اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اوکے کہیں جاپ نہیں مل رہی آپ کو آپ آن لائن کم آ سکتے ہیں ہمت نہیں آپ نے ہارنے لیکن وہ فرس سٹپ کیا ہے یہ آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اچھا جی بہت سارے مسئلے ہیں لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جو پیچھے نہیں چھوڑ رہا چھوڑتا ہے لیکن شاید ہماری ہی غفلت کی وجہ سے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے میں بات کر رہی ہوں کوویڈ نائنٹین کی ملک میں گزشتہ روز کرونا کے مصبت کیسز کی شراط تین آشاریہ دو نو فیصد رہی ہے which is very alarming میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ پلیز آپ کو لگتا ہے کرونا ہے نہیں ہے مت سوچیں آپ نے احتیاط کرنی ہے احتیاط آپ نے ایسے کرنی ہے کہ آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں یقین کریں کہ آج بھی ہمارے بیکز میں سینٹائزر موجود ہوتا ہے ماسک موجود ہوتا ہے چاہے کوئی ہمیں کہے یا نہ کہے لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں کیونکہ ہمیں ذمہ داری کا حساس ہوتا ہے تو ذمہ داری شہری بنیں ذمہ داری کا حساس اپنے اندر جگائیں اور پلیز آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں ذرا کھیلوں کے موسم کی ہم بات کرتے ہیں برمنگم میں جاری کومن ویلت گیمز کے اگر بات کی جائے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ کشمیر پریمیر لیگ کا جو ہے وہ بھی آج ذکر ہوگا اس کا بھی آج ہم احوال جانیں گے اس کے علاوہ بچے ذرا متوجہ ہو جائیں ویسے اب تو سکول پہنچ گئے ہوں گے موش مستی ختم ہو گئی ہے اور اب جم کر آپ لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے جو مائی اس وقت مجھے دیکھ رہی ہوں گے بچوں کو سکول بھیج کے اتنی خوش ہوں گی ان کے شہرے پہتنی مسکراہت ہوگی انہوں نے سکر سخصی ہوگا کہ بچے سکول چلے گئے موسم گرما کی جو تاتیلات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں سکول کھل گئے ہیں کاندو پر نیا بستہ اٹھائے نیا یونی فارم پہنے نئے جوتے پہنے بچے سکول پہنچ گئے ہیں کچھ بچوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوئے اور کچھ کو اپنی چھٹیاں ختم ہونے کا دکھ ہے اور کچھ کو خوشی ہے کہ بھائی اب ہم ایک لمبے عرصے کے بعد دوستوں سے مل رہے ہیں کیونکہ جب میری چھٹیاں ختم ہوتی تھے تو مجھے بالکل خوشی نہیں ہوتی اور مجھے کوئی شوق نہیں تھا دوستوں سے ملنے کا میں کہتی تھی مجھے چھٹی ہے وہ تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن کچھ سکولز ایسے ہیں جو 15 آگست سے کھلیں گے اور کچھ آج یکم آگست سے کھل چکے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دے دی ہے لیکن سب سے پہلے آج جو ہم پروگرام میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ریلیف ریلیف کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ذرا میں اپنے تاجر بھائیوں کی بات کروں جو پریشان ہیں اور شکوا کر رہے ہیں کہ بجلی بلز پر ٹیکس واپس لیں مریم نواز نے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے ٹویٹ میں حل نکالنے کی فرمائش کر دی ہے مفتا اسماعیل کا جوابی ٹویٹ بھی آگے لکھا تاجروں سے آج ملاقات کی جائے گی ڈیرھ سوئی یونٹ سے کم بل والے دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا آپ کو ذرا ریپورٹ دکھاتے ہیں تاجروں کی پریشانی اور احتجاج نے مریم نواز کو بے چین کر دیا لیگی نائب صدر نے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو ٹویٹر پر مخاطب کر کے لکھا تاجر پریشان ہیں شکوا کر رہے ہیں بجلی کے بلو پر آئیت ٹیکس واپس لیں امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے مریم نواز کے ٹویٹ پر مفتا اسماعیل نے جوابی ٹویٹ کیا کہا وزیر آزم نے بھی ہدایت کی ہے کہ چھوٹے تاجروں کو نئے ٹیکس قانون سے مکمل مطمئن کریں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ تاجروں سے ملاقات ہوگی ڈیر سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا غیر ریجسٹر دکانداروں سے تین ہزار روپے وصول کریں گے مفتا اسماعیل نے واضح کیا کہ تاجروں کو ٹیکس نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا اور ایسے میں سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اقتدار سے نہ ہٹاتے تو ملک دو ٹکڑے ہو جاتا فائنانشل ٹائمز کی خبر سے ثابت ہو گیا ہے کہ سی پیک کو ڈھبونے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کو حکومت ملایا دیا تو یہ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اقتدار سے نہ ہٹایا تو ملک دو ٹکڑے ہو جائے گا ذرا آپ کو ہم پیکش دکھاتے ہیں جس دلدل میں اس سے ہمیں پسایا ہے اس سے نکلا آسان کام نہیں ہے اگر اس پر ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے آخری الفاظ کو تیہ کرنے بھی میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے اور ان کی اتفاق کرے سے وہ بیان تیار ہوا تو یہی تھا کہ حکومت پیم پورا کرے گی الیکشن آپ سے وقفر ہوں گے کل جو ابراج گروپ کے حوالے سے خبر آئی ہے کتنا پیسہ دیا گیا اس کے جو آپ کے عبدالزبی کے باطنہ ہونے پیسہ ڈالا ہے وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ یہ حرک کی بفر حکومت سے آئے کہ پیپ کو ڈبوئے منگل اور بھٹکو وہ ادارے جس کا ملکی مئیسط سے تعلق وہ پوری حکران پارٹی کی جماعتوں کو بریسنگ لیں گے وہ اس کا تعلق اسٹیبلیٹسنٹ سے ہو انشاء ہے بیروکریسی کے ساتھ ہو سب کو آج صرف ملک کے لیے سوچنا چاہیے ٹی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے پیٹر نے جنگ کے اسی طریقے منظور کر لیے ہیں انہوں نے ان کو بھی ٹویٹ کر دیا ہے وہاں جنہی ایریکشن ہوگا یہ فیصلہ کر لیا ہے جو امیدوار جس پارٹی کا غندر اپنہ یعنی دوسرے نمبر پر تھا وہی ہمارا متفقہ امیدوار ہے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کے بیان پر وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے عمران خان کو قرارہ جواب دیا بولے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کا غریب عوام پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے بی آٹی میں بدنوانی کی تحقیقات کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی سی ایمنسٹی دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا معاہدہ توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نار صاحب غریب لوگوں کے زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر دی اگر آریف نقوین ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی اگر بیمانی ہو گئی مالم جبے میں تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی بیمانی ہو گئی پشاور بی آر ٹی کے اندر تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی بیمانی ہو گئی ہے پشاور بی آر ٹی میں کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ انگرسٹیگیشن تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب میں اسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دے چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے جو بھی بینچ بناے آپ باتیں کرتے ہیں امپورٹیڈ حکومت نالائک حکومت جو ہے وہ منظور ہے کیا ہمیں چور حکومت منظور ہے ہمیں کیا دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں پھر پاشن دیتے ہیں کہ آپ ایمان دار ہیں اچھے ویسے میرا سوائی یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی کیا ہوتا ہے مطلب وٹ اس تھوڑی سی منی لانڈرنگ تھوڑی سی غلطی غلطی منی لانڈرنگ تھوڑی سی نہ ہو یا زیادہ ہو وہ اتنی ہی ہوتی ہے کیونکہ نقصان عوام کا اگر میں کہہ دوں جی تھوڑی سی خبر پڑھوں گی باقی نہیں پڑھوں گی تو عوام کو تو پوری خبر دینی ہے میں نے ایسا بھی 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 ہوتا ہے مطلب یہ کہہ تھوڑی سی نا وٹ اس تھوڑی سی فیصل اور خان صاحب کا یہ بیان مجھے مزاق لگ رہا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ میں عوام کا حق کسی کو نہیں کھانے دوں گا تو بھائیہ یہ تھوڑا سا عوام کا حق ہو یا زیادہ حق ہو تھوڑا سا کھا لیں یا زیادہ کھا لیں کھا تو آپ نے لیا نا وہ تھوڑا سندر گیا تو وہ گیا تو خیر غلطی ہے نا تو چلیں جی زیادہ آگے بڑھتے ہیں یہ تھوڑے بہت کی جنگ نہ جانے کب ختم ہوگی کیونکہ اس جنگ نے پاکستانی عوام کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ رولا دیا ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی عقیبتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا ہے پیٹرول تین روپے پانچ پیسے سستہ ہو گیا جبکہ ہائے سپیڈ دیزل کی عقیبت میں آٹھ روپے پچھانوے پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ نے نوٹفیکشن جاری کیا ہے شکیل احمد ریپورٹ کر رہے ہیں پیٹرول سارفین کو حکومت کی لیف مل گیا ڈیزل استعمال کرنے والے مزید بوجھ برداشت کریں گے وزارت خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت تین روپے پانچ پیسے فی لیٹر کمی کے ساتھ دو سو ستائیس روپے انیس پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے پچانوے پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو چوالیس روپے پچانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت چار روپے باسٹ پیسے بڑھ کر دو سو ایک روپے سات پیسے تک جا پہنچی لائٹ ڈیزل آئل بارہ پیسے کمی کے ساتھ ایک سو اکیانوے روپے بتیس پیسے فی لیٹر ملے گا وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہو چکا ہے دیکھیں اب ایسے میں بہت سارے محصوم عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں بڑھاتے تو آپ پہلے آپ نے پانچ روپے بڑھانا شروع کیا پھر وہ دس روپے بڑھا پھر وہ پندرہ پندرہ روپے بھی بڑھا تیس روپے بھی تیس روپے تک بھی اضافہ گیا لیکن اب صورتحال یہ بنی ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو پہلے دس اور اب تین روپے مطلب ایسا کریں گے تو کون آئے گا دہ فاتر کو کیونکہ پیٹرول تین روپے کم ہونے سے جو عوام سوچ رہے تھے کہ اب مدید ریلیف ملے گا تین روپے لیکن پھر بھی چلیں بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کل ملا کے تیرہ روپے ہو تو ہے نا دس پہلے تین اب یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا پیٹرول لیکن بجلی کا بل بھی دس روپے پندرہ روپے آپ بڑھ کیا آتا ہے اور آپ ہی کہیں کریں کہ اب جب بل آتا تو ہاتھ کامپنے لگ جاتا ہے کامپے تو ٹانکز آتے ہیں لیکن اب ہاتھ اتنے برے کامتے ہیں کہ بل نہ پکڑا نہیں جاتا پہلے چند پیسے بڑھتے تھے چند پیسے فی یونٹ اب پتہ نہیں دس گئر روپے گیانہ روپے اب جو بڑھتے ہیں وہ روپے بڑھتے ہیں اور وہ چند نہیں بڑھتے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو عوام کی جیبوں پہ بھائی اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ جیبیں پھڑ جائیں بلکہ پھڑ چکی ہیں سارف نے ایک بل ڈالا تھا جس میں لازٹ یئر جو اس نے یونٹس استعمال کیے تھے اس کا بل تھا دو ہزار سمتھنگ اور سیم یونٹس اسی سال اسی منت میں استعمال کرنے پہ اس کا بل اب دس سے بارہ ہزار روپے تک جائے اور ابھی بھی جو بجلی ہے نا وہ ایک منت کے لیے انہوں نے مہنگی کر دیا اور مزی کی بات یہ کہ مجھ سے مزہ پتہ ہے کہ بیچ رات میں لائٹ جاتی ہے زندگی کا لطف دوبالہ ہو جاتا میں جاننا چاہوں گا اُس شخص سے کہ بجلی تقسیمکار کمپنی نے جس کو اس کام پہ لگا ہے شیڈیولنگ کے کام پہ یا تم ایسے ٹائم پہ بجلی لو کہ جب عوام اٹھ کے تمہیں دعائیں دیں اور تمہارے لیے مزید جو ہے مطبعہ ایسا کون سا گھنٹ ہے کہ بجلی جائے گی اور عوام دعا دے گی کوئی گھنٹہ ایسا ہے ہمارے بچے سو رہے ہوتے ہیں بجلی جلی جاتی ہے دل سے ایک آہ نکلتی ہے جو اثر رکھتی ہے بر نئی طاقت ہے پرواز مگر رکھتی ہے دیکھئے گا آپ چلیں جی صرف آگے بڑھتے ہیں ای سی سی نے پی ایسا کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے تیس عرب روپے کی زمنی گرانٹ منظور کر لیے اور پاور ڈیویجن بھی بتیس عرب سے زیادہ کے واجبات ادا کرے گا کمیٹی نے پیچولی مسنوات کے قیمتوں کے تعین کے لیے ڈالر کے اوسطا ریٹ کا فارمولا اختیار کرنے کی منظوری دے دیئے ہیں اس پر شکیل احمد نے رپورٹ تیار کی وہ آپ کو دکھاتے ہیں وزیر خضر اسماعیل کی زیر صدارت ای سی سی کی خصوصی بیٹھک شدید مالی بہران کے شکار پی ایس او کو ڈیفالٹ سے بچانے اور تیل وگیز کی سپلائی برقرار رکھنے کے لیے مالی انتظامات کا جائزہ لیا گیا کمیٹی نے پی ایس او کے لیے تیس ارب روپے کی زمنی گرانٹ منظور کر لی یہ رقم پی ٹی آئی کے گزشتہ دور حکومت سے واجب الادا تھی ای سی سی کی پاورڈ ویژن کو پی ایس او کے بتیس ارب اسی کروڑ روپے کے بقیاجات جلد ادا کرنے کی بھی ہدایت تیس ارب کی پہلی قصد یکم اگست جبکہ بارہ اشارہ آٹھ ارب کی دوسرے قصد چار اگست تک ادا کی جائے گی اس کے علاوہ وزارت خزانہ اور ایف بی آر سے تیس ارب روپے ٹیکسز کی مد میں جمع کرنے کی تجویز بھی مانگ لی گئی پاورڈ ویژن نے پیٹرولیم اسنوات کی خریداری کے لیے متعلقہ مدت کے دوران ڈالر کا آسط ریٹ نکالنے کی تجویز دی جسے کمیٹی نے منظور کر لیا قیمتوں کا تائین ڈالر کے آخری دن والے شرح تبادلہ کے مطابق نہیں کیا جائے گا ای سی سی نے مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئیل کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی پیٹرولیم ریوین کو دیگر سٹیکھولڈر سے مشاورت کی ہدایت کی ہے چلیں جیزل آگے بڑھتے ہیں اور بارشوں کی وجہ سے جو تباہی ہو گئی ہے سپیشلی بلوچستان میں اس کی ہم بات کریں گی کوئٹا میں کاریز بیٹھنے سے درجنوں کچھے مکانات منہ دم ہو گئے ہیں بلوچستان میں تفانی بارشوں سے مزید نو افراد جان سے چلے گئے ہیں یہ اب تک کی اعداد و شمارے جمعہ شیئر کریں جانباک افراد کی تعداد ایک سو چھتیس ہو گئی ہے نور العرفین ریپورٹ کریں گے پہلے ریپورٹ دیکھتے ہیں بلوچستان میں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید نو افراد کی جانے چلے گئیں پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق تفانی بارشوں اور سیلاب سے جانباک افراد کی تعداد ایک سو چھتیس ہو گئی تیرہ ہزار سے زائد مکانات منہدیم ہوئے کوئٹا کے علاقے کے لیے سردار آباد میں بارش کے باعث کاریز بیٹھنے سے زمین میں گہرے گھڑھے اور کئی کئی کلومیٹر لمبی درارے پڑ چکی ہیں درارے پڑھنے کے باعث درجنوں مکانات بھی منہدیم ہوئے پتا ہوتا کہ کاریز ہیں ادھر تو میں اتنا پاگل نہیں تھا جو میں لے لیتا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران مطالبہ کیا کہ بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پورا بلوچستان آفت زدہ قرار دیا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر آبادیوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے عوام کا ساتھ دیا جائے خوزدار اور کولو میں مزید بارشوں سے کئی مکانات منہدن ہو گئے خلی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے لس بیلا میں متاثرین کی مدد کے لیے ریسکیو آپریشن تحال جاری ہے جبکہ کوئٹا اور کراچی کا رابطہ تحال منکتا ہے کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نولارفین ساما کوئٹا ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے بارشوں سے جانبھا کفرات کی تعدادہ 136 ہو گئی ہے اور اللہ نہ کرے کہ یہ مزید بڑھے کیونکہ مکانات ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہ کیا مناصر دیکھ رہے ہیں آپ نہیں بتائے گا ریلیف آپریشن کہا تک پہنچا اس وقت آپ جہاں پر موجود ہیں مجھے تو دور دور تک مٹی سہرہ مطلب کوئی نام و نشان نہیں نظر آرہا تو پلیز آپ مجھے بتائے گا اس وقت کیا جیتے ایزام کے پاس آجے بالکل بلوچستان میں بارشوں کے تین اسپیل ہو چکے ہیں منسون بارشوں کے اور ان بارشوں کے نتیجوں میں ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی آئی ہے سب سے زیادہ جو متاثر علاقے ہوئے ان میں لسبیلہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس کے بعد کوئٹا جوب خوزدار یہ علاقے جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہیں اس وقت میں کوئٹا کے علاقے سراغوڑگوئی میں موجود ہوں جہاں پہ آج سے تین سے چار روز پہلے جو ہے اوپر ڈیم ٹوٹا تھا اور ڈیم ٹوٹنے کے بعد یہاں پہ ایک بڑا جو ہے سلاوی ریلہ آیا تھا اور اس نے درجنوں بلکہ سینکڑوں مکانات جو ہیں ان کو منہدم کر گیا اور یہ ریلہ جو ہے مکانات کو اپنے ذات باہا کے لے گیا کچھی آبادیاں بالکل زمین بوس ہو چکی ہیں اس وقت بھی میں اس علاقے میں موجود ہوں آپ میرے جو ہے آقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ٹوٹے مکانات ہیں یہ وہ تباہر ہیں جو اپنے جو ہے وہ جو اپنی جو بلکل واضح ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے خواتین ہیں کھلے آسمان تلے پڑی ہوئی ہیں اور خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی اطراف کے علاقوں میں جو ہے ادھر تباہی کے جو مناظرہ وہ بلکل واضح ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس تباہی سے نمٹ رہے ہیں خود اپنے مکانات دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں یہ سڑک بلکل جو ہے جہاں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں بہ گئی تھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی تقریباً آٹھ ہٹھ فوٹ جب یہ پانی اترا ہے تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ یہ سڑک خود تعمیر کی ہے کچھی مٹی ڈال کے اس کے علاوہ جو ہے جو یہاں کے مکین ہیں ان کو پہلے روز ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پی ڈی اے میں ان کی ٹیمیں پہنچی تھی اور یہاں سے صرف جو ہے زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کو ریسکیو دیا تھا اور چند لوگ ہیں جن ان کو شیلٹر اور خوراک فرام کی گئی تھی اس کے بعد سے آج تک جو ہے کسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کوئی حکومتی نمائندہ یہاں پر نہیں آیا ان کی دادرسی کے لیے اور حال اگر سیچویشن کا جہزہ لیا جائے جو پی ڈی اے میں نے اب تک اسٹی میٹڈ ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق بلوشتان میں ان بارشوں کے سبب ایک سو چھتیس افراد اب تک جانبہا کو چکے ہیں ستر زخمی ہیں جبکہ تئیس ہزار سے زائد مکانات جو ہیں تئیس ہزار سے زائد جو ہیں موہشی وہ پانی میں بے گئے ہیں اور بڑے ویمانے پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچے اور لوگوں کے باغات تباہ ہو گئے ہیں اسی طرح تقریباً چودہ ہزار سے زائد آپ نے بیٹیلز بتا رہے ہیں کوئیٹا سے آگے کریں گے ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا ہم ابھی بریک پر جا رہے ہیں کوشش ہماری کے ترجمان بلوچستان رکومت سے بھی ہم اوفیشل جو ہے وہ ڈیٹا سٹیٹسٹکس اور کیا کچھ ہو رہا ہے رسکی اور ریلیف آپریشن کے والے سے وہ جان سکیں ایک بریک کے بعد جس علاقے میں سٹیپ میں کھڑا ہوں یہاں سے قریب ہی وہ علاقہ واقع ہے آج صبح ہم نے وہاں پہ بوئی ہوئی دیکھا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اب بھی جو ہے امدادی کاموں میں مصروف تھے خود ہی اپنے گھر جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہوئے ابھی تک بہا میں امداد نہیں پہنچ سکی ہے یہی وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ شیلٹر کی ضرورت ہے اور خوراک کی ضرورت ہے ان کے گھر جو ہے وہ پانیوں میں ڈوب چکے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ وہ کھلے اسمان تلے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ صرف کوئٹہ کی یہ حالت ہے بلکہ اندرون بنوچستان بھی جو ہے یہی صورتحال دیکھنو کہ مل رہی ہے بہت سارے علاقے ایسے کہ جہاں پہ ابھی تک جو ہے علاقہ جو وہاں کے لوگ ہیں مسئیبت زیادہ لوگ ہیں وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حکومتی ارکان ہے وہ اب تک وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ آ کے کم از کم ان کی داد رسی کر سکیں صرف یہی کہا جاتا ہے جو خبروں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں نے فلانی جگہ پہ امداد پہنچائی لیکن جو فوٹیجیز ہمارے پاس آتی ہیں اور جو لوگوں کے تاثرات ہمارے پاس آتے ہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آفت بہت بڑی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو امدادی کام ہے اور بحالی کے کام ہیں وہ بہت سستردی کا شکار ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اچھا عاطف مجھے بتائیں آج تو وزیر آزم بھی بلوچستان آ رہے ہیں تو وہ کنکن علاقوں کا دورہ کریں گے اور کیا اپ ڈیٹ ہے کسی ریلیف پیکچ کا اعلان کریں گے کیونکہ کل یہ سنا جا رہا تھا کہ وزیر آزم پہنچیں گے ایک پوری ریلیف ٹیم ان کے ساتھ موجود ہوگی جس کو مختلف علاقوں میں بھیجا جائے گا تو آپ کے پاس کیا اطلاع اس سے متعلق جی اطلاع یہ ہے کہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف آج کوئٹہ پہنچ رہے ہیں اور کچھ وفاقی وزیر مولانا واسے بھی ان کے ساتھ ہوں گے بتائے جا رہا ہے کہ وہ قلعہ سیف اللہ اور چمن جائیں گے جہاں پہ وہ بارش سے متاثرہ علاقوں مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے وہاں پہ لوگوں سے ملیں گے ان کی مشکلات معلوم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے ایک بڑے امدادی پیکچ کا اعلان بھی کریں گے لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج تقریباً ایک مہینے سے زائد گزر چکا ہے اور بلوچستان میں یہ آفت آئی ہوئی ہے وزرعظم آج سے تین روز پہلے آئے تھے اور جل مکسی کا فضائی دورہ کر کے وہ واپس چلے گئے اور صرف چند لوگوں سے ملے تھے یہاں پہ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وزرعظم کو پہلے روز یہاں پر آنا چاہیے تھا اپنی پوری مشینری کے ساتھ یہاں پہ بلوچستان میں پوری مشینری لگانی چاہیے تھے باہلی کے کاموں میں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اب اگر وفاقی گورنمنٹ اس وقت دورستان کی مدد نہیں کرے گی تو کون کرے گا یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا اور بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک مہینے سے کچھ لگ بھگ عرصہ ہو چکا ہے کہ جب تباہی کے ہم وہ پیمانے دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے یہاں پہ نہیں ریکارڈ ہوئے تھے اب جو شکوا ہے لوگوں کا وہ یہ ہے جیسے آتے بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ایک مہینے بعد نہیں ایک ہفتے بعد نہیں پہلے دن یہاں پہ یا ایک دن بعد ہی یہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا وزیر آزم کو ایسا نہ ہو کہ صرف فضائی دورہ ہو اور فضائی دورہ جو ہوا میں ہی وہ پھر نکل جائے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ دو معاملات ہیں ایک تو دیکھیں یہ شوٹ ٹرم سلوشن ہے کہ جہاں پہ وزیر آزم نے آنا ہے اور ایک ساتھ ریلیف ٹیم کو لانا ہے سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ یہ ریلیف ٹیم یہاں نہیں ہے کوئی کام کرنے آلی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی بلوچستان جو کہ پاکستان کا رقبے کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور جب آپ بات کرتے ہیں رقبے کے حوالے سے سب سے بڑے صوبے ہونے کی تو اس سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سکیٹرڈ پاپیلیشن ہوتی ہے تھوڑی سی پاپیلیشن ایک جگہ پھر کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ تھوڑی سی پاپیلیشن پھر کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ تھوڑا چھوٹا سا گھوٹ ہو جاتا ہے چھوٹا سا گاؤں آ جاتا ہے تو اس طرح کے ایڑیا میں کس طرح سے ریلیف اور ریسکی آپریشن کیا جائے یہ وفاق کو نہیں بتانا چاہیے یہ صوبے کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ صوبے کو وفاق کے طرف نہیں دیکھنا چاہیے یہ وہ مناظر ہم جس کی بات کر رہے تھے جہاں پہ عاطف نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ وہ رسی لگائی گئی تھی اور رسی لگانے کے بعد لوگ کس طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بابا ہے جو کہ اپنے ٹوٹے وے بکھرے آشی آنے کو ایک بابا پھر جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ سہلابی بند جو ہیں وہ ٹوٹے ڈیم ٹوٹے اور ٹوٹنے کے بعد اس قدر وہاں پہ تیزی سے پانی آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ خدا کی قسم ایسا لگ رہے ہے کہ یہاں پہ اکین جو میں دو تین پہلے شاید یہ پرانی بات کی تھی کہ ورلڈ وارڈ ٹو کے مناظریں جہاں پہ بمباری کیوں اور فیصل یہ آپ دیکھیں کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی جس میں ایک دس سال کا بچہ تھا جو کہ ڈیلی جو ہے نا دن میں دو سے تین دفعہ رسکیو ٹیم سے انتجا کرتا کہ مجھے میرا گھر دکھا دیا جائے تو یہ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے یہ حالات ہیں وہاں پر مویشی جو تھے وہ بچے نہیں جو گھر تھے وہ بچے نہیں یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ عوام کب کوئی پرسان حال یہ اسی پر بات کرنے کے لئے فرا عظیم ترجمان بلوچستان حکومت اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں فرا بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گوڈ مارننگ یقیناً بلوچستان والوں کے حالات دیکھیں دل نہیں یہ کہہ رہا کہ ہم گوڈ مارننگ کہیں کیونکہ یہ ان کے لئے نہ تو اچھی مارننگ ہے نہ اچھا وقت ہے بلوچستان تباہ و برباد ہو گیا حکومت کیا کر رہی ہے یہ جو وہ ریلیف آپریشن جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی یہ ریلیف آپریشن لگنی رہا مناظر دیکھیں پلیز ذرا بتائے گا آپ کے پاس کیا دیٹیلز ہیں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلوچستان کو ہم انشاءاللہ تباہ نہیں ہونے دیں گے سلاب کی وجہ سے ضرور نقصانات ہوئے ہیں بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں اور پشلی حکومتوں کی نلائکی کی وجہ سے پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال کا ہمیں سامنا ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ڈیٹیل ہیں ڈیمیجز کے حوالے سے وہ رکھتی ہوں اور جو کرٹیکل سیچویشن ہے کچھ ڈیسٹرکس میں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں میں نے ابتدا یہ اس لیے کی ہے اس بات سے ان جملوں سے کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت زیادہ ہائی الیٹ ہے ایکٹیو ہے چیف منسٹر کے ویجن کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اور جو آنے والا وقت ہوگا انشاءاللہ ویدن فیو منٹس آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ڈیمیجز ہیں اس کو بھی اوورکم کریں گے ہمارا جو نقصانات ہیں کرٹیکل جو ہماری ڈیسٹرکس ہیں وہ تھری ڈیسٹرکس تھے لس بیلا جھل مکسی ڈیسٹرک تربت کیج میری پریس کانفرنس جو تھی اگر آپ لوگ انہیں سنی ہوگی اس میں میں نے کافی ڈیٹیل سے جو سچویشن ہے موجودہ وہ بھی میں نے بتائی ہے اور پرائم منسٹر نے بھی دورہ کیا ہے چیف منسٹر بہت سارے علاقوں کو وزٹ کر رہے ہیں چیف سیکٹری خود آج ہیلیکاپٹر کے ذریعے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ فوڈ اور نون فوڈ جو آئیٹمز ہیں وہ ہم ان کو پروائٹ کر رہے ہیں اور کچھ علاقے ایسے ہیں جس طرح آج چیف سیکٹری کو ڈیسٹیز نے بریفنگ دی ہے کہ پکا ہوا کھانا بھی ہم کچھ ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے بلوچستان کو اور ڈیمیجز جو پلاننگز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دیکھیں ابھی چند ماہ ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے اور ان چند ماہ میں ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ سیلاپ کی جو ایک سچویشن ہے اس کی وجہ کیا ہے اور جو یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے اس کو ہم روک تو نہیں سکتے لیکن بیٹر پلاننگ کر کے ہم نقصانات ضرور کم کر سکتے ہیں تو اگر یہ میرا کہنا یہاں پر مجبوری ہے کیونکہ اتنا نقصان ہوا ہے اور پھر قیمتی جانوں کا زیا ایک سو بیس لوگ یہ بہت قیمتی جانے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے تو میں اس وجہ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر گزشتہ حکومتیں اس بات کا خیال رکھ کے لانگ ٹرم پلاننگز کر لیتی ہیں تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں تو اسے لئے ہم یہ انیشیٹیو لے رہے ہیں کہ نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں کرٹیکل سچویشن ابھی تک جاری ہے بہت زیادہ سیلاب کی سچویشن ہے سارے علاقوں میں ہم پہنچ رہے ہیں ہماری تمام انتظامیاں تمام اسٹیک ہولڈرز جس میں پی ڈی ایم اے ایف سی آرمی رزاکار ہمارا جو ہیلتھ منسٹری ہیں اس کے ساتھ ہمارے پی ڈی ایم اے کے منسٹر ہیں چیف منسٹر خود مانیٹر کر رہے ہیں 24 7 کل بھی وہ مختلف علاقوں کے دوروں پر تھے آج بھی انہوں نے مختلف علاقے جو ہیں وہ وزٹ کیے ہیں تو اس طریقے سے جو تمام انتظامیاں متحرک ہیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں میرے خیال سے اگر میں ڈی جی پی ڈی ایم اے سے لیٹس رپورٹ لینے کے لیے رات کے 3 بجے بات کرتی ہوں تو وہ اس وقت بھی مجھے آفس میں ملتے ہیں صبح 6 بجے بھی وہ مجھے آفس میں ملتے ہیں تو یہ سیچویشن ہے انتظامیاں کے وہاں پر ہم اپنی عوام کو کسی طور بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے اور ڈیمیجز اور جو ایکچول فیکٹس این فگرز ہیں یہ آئیں گے جیسے ہی ہمارا ری ہیبلیٹیشن کا جو پروسس ہے وہ شروع ہوگا اس کے بعد آئیں گے ٹھیک ہے اچھا فرم مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنی عباد ہو چکی ہے کتنا نقصان ہوا ہے جی جس طرح میں نے بتایا کہ کیجویلٹیز جو اب تک ہی ہیں وہ اراؤنڈ وان ٹوئنٹی ہیں اچھا ڈیمیجز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی ہم جو ریلیف اور ریسکیو کا جو ایک پروسس ہے اس سے گزر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے کرٹیکل وہاں پر سیچویشن ہے سیلاب جو ایک ایشو ہے پانی بہت زیادہ ہے نکاسی آپ پر بھی کام کیا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں پائپس جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں ایسکیویٹر کو بھی حکومت نے انگیج کیا ہے تاکہ نکاسی آپ کو پانی کا ٹھہراؤ جو ہے اس کو فورا صاف کیا جائے تاکہ لوگوں کو کم مشکلات کا سامنا ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمیجز ہیں وہ میں آپ کو اس وقت جو فیکس ان فگرز ہیں وہ میں اس لیے نہیں بتا سکتی کیونکہ ابھی ہم ریلیف اور ریسکیو کے پروسس سے گزر رہے ہیں جیسے ہی تھوڑی سی سیچویشن کول ڈاؤن ہوتی ہے تو سروی ٹیمز جو ہیں اپنا کام شروع کر دیں گی اور کچھ دن بعد جو ایکچول فیکس ان فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے ڈیمیجز کے حوالے سے رکھ سکوں گی فرس صاحبہ سندھ کو بھلوجستان سے ملانا والا جو راستہ ہے وہ منقطع ہوا ہے ہم نے دکھایا بھی اپنے شو میں اس کا کیا متبادل ہے کتنا وقت لگے گا دوبارہ اس کی ریکنسٹرکشن جی منقطع ہو چکا تھا لیکن اب وہ راستہ بحال کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے لس بیلا سے جو منسلک کچھ علاقے تھے ان کو بھی جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے کچھ اور بھی علاقے ہیں جن کے ساتھ زمینی راستہ جو تھا منقطع ہو گیا تھا وہ بھی جزوی طور پر کھل گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کیشویلٹیز تھیں یہ بات یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے کہ جو کیشویلٹی پچھلے دن وہ نائنٹی کی قریب تھی تو گورنمنٹ آف بلوجستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ فی کس دس لاکھ ہم جو ہے وہ کمپنسیشن فنڈ فرام کریں گے اس طریقے سے پرائیم منسٹر نے بھی کل کا دورہ کیا ہے انہوں نے بھی کچھ اعلانات کیے ہیں اسی طریقے سے جو کیشویلٹیز ہیں ان کے لیے دس لاکھ فی کس جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور پرائیم منسٹر نے جو ہاؤس ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کے لیے بھی پانچ پانچ لاکھ کا اعلان کیا ہے ریہیبلیٹیشن کا پروسس ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے کیونکہ بلوجستان میں لاو اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہی اس لیے ہے کہ وہ انڈرڈیویلپ ہے اور اگر اب ہم ریہیبلیٹیشن کا پروسس نہیں کمپلیٹ کر سکے تو بلوجستان اور پیچھا چلا جائے گا جو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے چیف منسٹر کا یہ ویجن ہے کہ بلوجستان کی ترقی پر عوام کی جان و مال کی حفاظت پر بالکل کمپرومائز نہیں ہوگا اس حوالے سے ہمیں بہت سے انسٹیوٹ ہیں بہت سے ارگنائزیشنز ہیں بہت سے انجیوز ہیں میں خود ان سے رابطے کر رہی ہوں ہم بہت سے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن میں جتنے بھی اس کے دوران ڈیمیجز ہوئے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اسے اوور کم کر سکیں ریسورسز کی بہت کمی ہے بلوجستان گورنمنٹ کو اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بلوجستان کو ایکسپلور کیا جائے تو پاکستان مالا مال ہو سکتا ہے تو ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے بلوجستان کو ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ بجٹ میں بھی ہمارا جو فنڈ ہے اور جو ہمارا حصہ ہے اس کو بڑھایا جائے کیونکہ ہمارے لائن آرڈر کی سچویشن سے ڈیل کرتے کرتے ہیں ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ مل بھی رہی ہے ڈی ایم اے بھی پی ڈی ایم اے کے ساتھ بلکل انٹیکٹ ہے تو ہمیں سپورٹ مل رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے سندھ کی گورنمنٹ نے بھی رابطہ کیا ہے چیف منسٹر سے باقی جو پروینشل باقی گورنمنٹ سے انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اور یہ ٹائم ہے یہاں میں ایک بات پڑی اہم پیغام آپ کے پروگرام کے تھو یہ دینا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچے کی لاش پانی میں تہرتے ہوئے وہ بلوچستان کی پکچر نہیں ہے وہ نوشہرہ کی پکچر ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر بلوچستان کے حوالے سے آپ نے دیکھو گا کہ ایک بڑا آدمی اپنے خاندان کے ساتھ کہیں بے یار و مددگار کھڑا ہے تو یہ بھی بلوچستان کی پکچر نہیں ہے یہ جھنگ کے سیلاب کی پکچر ہے یہ ڈس انفورمیشن یہ ہائیبریڈ وار جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے میں اپنے پاکستانیوں کو آپ کے اس پروگرام کے تھو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدارہ اس کو سمجھیں یہ ہمارا ملک ہے یہ آپ سب کا ملک ہے ہمیں اسے بنانا ہے ہمیں اسے سوارنا ہے ہمیں یونائٹ ہونا ہے یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی آپ سے جتنا ہو سکتا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کا ساتھ دیں تمام انتظامیہ متحرک ہے ہائی الیرٹ ہے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر ہے جی بلکل فرس اہب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارے ہم نے اسے بچانا اور اس میں اگر ہم یہ سوچنا کہ پچر فلانی جگہ کی تھی اور اس جگہ کی ترائی دنگ یہ شاید غلط ہے کیونکہ تصحیب ہمارے دلوں میں درد ہے بلوچستان کے بھائیوں کے لیے بلکہ کہیں پر اگر ہمارے بہن بھائی اس وقت اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہے کیونکہ انتظامیہ کو انتظامات کرنے چاہیے جو کہ نہیں کیے گئے آگے بڑھتے ہیں جب انتظامات کی بات ہوتی ہے تو کراچی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے اس وقت کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے ہمارے نمائندے زیشان مغل ہمیں جوائن کر چکے ان سے جانتے ہیں زیشان بتائے گا کہاں موجود ہے اور کیا صورتحال ہے شہر قائد کی آجی بلکہ کراچی میں سویرے سے ہی کالے بادروں کا راج برقرار ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے کئی ہلکی اور کئی بندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے بات کی جائے ناصمہ وات نورت ناصمہ وات اس کے علاوہ گرو مندر ایمجنا روڈ صدر اس کے علاوہ یونیورسٹری روڈ پر جو اطراف کی علاقے ہیں وہاں پر اس وقت جو ہے ہلکی بارش اور بندہ باندی کا سلسلہ سکت جاری ہے محکمہ موسمیات سے جب ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے درجہ حرارت جو ہے موجودہ وہ تقریباً ستائیس دیگری سینٹی گریٹ ریکورٹ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ تقریباً بانونے فیصد یعنی کہ ہے اس کے علاوہ بات کی جائے یعنی کہ ہواوں کے حوالے سے کہ دن بھر کتنی ہوای چلے گی تو محکمہ موسمیات سے کہنا تھا کہ دن بھر شہر بھر میں جو ہوا ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے طار سے جو کہ چلے گی اور موسم جو ہے اسی طرح عبر عروض رہنے کا امکان ہے گراچی کی صورتحال تم نے آپ کو بتائی خیبر پختکہ کا صلح نوشیرہ دریائے کابل کے مقام پر ابھی ہائی الارٹ جاری کیا گیا ہے سلاوی صورتحال سے دریائے کے قریب رہائش وزیر کیا کہتے ہیں شہاب الرحمان وہاں پر موجود ہے انہوں نے گفتگو بھی کیا ان سے جانتے ہیں جی جب بالکل اس وقت میں نوشیرہ میں موجود ہوں یہاں کے علاقہ مکین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں کہ جب ہائی الارٹ جاری ہوتا ہے تو کیا خوف انٹ کے دلوں میں ہوتا ہے یہ بتائیے گا آپ کے یہاں پہ گھر ہے اور جب ہائی الارٹ جاری ہوتا ہے گزشتہ رات پہ ہائی الارٹ جاری ہوتا تھا اور آج رات کے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ دس سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک کا پانی یہاں سے گزرے گا تو کیا کس طرح خوف ہوتا ہے آپ گھر یہاں سے شفٹ کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو انتظامیہ والے ہیں یہ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں جو سیلاب آیا تھا تو یہ لوگوں کو خوف و عراس میں مبتلا کرتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے اپنے آپ سے جو وہ بوجھے وہ اٹھاتا ہے وہ عوام پہ ڈالتا ہے تو یہ بس ان کے ہیں اگر آیا تو بس یہ بچ جائیں گے کہ ہم نے بولا اگر نہیں آیا تو بس یہ یہاں پہ پانی آتا ہے جب یہ ریلہ یہاں سے گزرتا ہے یہ جگہ ڈوب جاتی ہے یہ بس اس کی تک کی بات ہے اگر آیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں آیا تو بس اصل میں جو بڑا سیلاب آیا تھا تو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگوں کے بہت نقصانات ہوئے تھے تو اس کی ڈر کی وجہ سے بس یہ مرکز مسجدوں میں بھی اور جگہ جگہ علانات کرتے ہیں تو اس دفعہ تو پانی بہت کم تا مگر لوگوں کو خوف و عراس میں مبتلا کیا کہ بس سیلاب آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے حالانکہ اتنا پانی نہیں تھا دریا جو ہے وہ بہت پیچھے تھا بس اس نے اعلان کر دیا لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کیا اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں نہ کسی کا سامان اٹھاتا ہے نہ کسی کے ساتھ امداد کرتا ہے کچھ بھی نہیں آپ لوگ خود پھر یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں جب ایلٹ جاری ہوتا ہے بلکل ہم خود اپنے سامان کو اوپر جو کسی کے دو منزل امارت ہوتا ہے تو اس میں شفٹ کرتا ہے یا کسی دور لے جاتے ہیں ابھی بہت سے لوگوں نے اپنا سامان جو ہے وہ منتقل کیا میرے خیال میں ایڈوکیشن والا نے بھی اپنا سامان جو ہے جو ریکارڈ تھا وہ اوپر منزل میں اس نے لے کے گئے تھا آجی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ دوزار دس سلاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خوب بھی ہوتا ہے اور جو زلی انتظامی ہے وہ الٹ تو جاری کر دیتی ہے لیکن ان کے جو گرے وہ یہاں سے وہ منتقل نہیں کرتے یہ علاقے کے لوگ کہتے ہیں وہ خود یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں محفوظ مقامات پر جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں بارش اور سلابی ریلس ہے کراچی سے بلوچستان جانے والے ہب پل کو جو نقصان پہنچا تھا وہ ہم نے آپ کو براہ راز دکھائے لیکن کراچی کو بلوچستان کے شہر ساکران سے ملانے والے پل میں بھی اب شگاف پڑ چکا ہے سما کے نمائندے خرشید عالم نے وہاں پہنچ کر مقامی لوگوں سے بات کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں چند روز پہلے سما نے دکھایا کہ ہب کا پل کا پل ٹوٹ چکا ہے اور اتھل تک لوگوں کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں میں اس وقت دریائے ہب کے کنارے موجود ہوں اور میرے پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو کراچی کو ساکران سے ملاتا ہے کا اپروچ بہ گیا توفانی پانی اس کو بہا کر لے گیا اور اب لوگ کروس کرنے کے لیے کمر کمر پانی میں گزر کر وہ سامنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے وہ پتھروں پر چڑھ کر اوپر جائیں اور اس پل کے ذریعے ساکران اپنے منزل تک جا سکیں یہ وہ واحد راستہ ہے جو ساکران کے سنتی علاقے کو بھی جاتا ہے اور بہت سے عقیدت مند یہاں سے لاہوت لا مقا بھی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں ہم معلوم کریں گے اس پل کے مرمت کے حوالے سے بھی اور ان لوگوں سے جو مقامی ہیں اور ان لوگوں عقیدت مندوں سے بھی جو مزار کی زیارت کو جایا کرتے تھے یہ پل بھی بہ گیا ہے اور نیچے والا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اور اگر کامرابین دکھا سکیں تو یہاں پر سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہوا کتا تھا وہ پہاڑ بھی بہ چکا دیکھتے ہیں بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں واپس کیا کرے کوئی وہ نہیں ہے راستہ آج میں صبح پر ڈوٹی پیتر آیا کیسے آگیا یہ پل سے اتر گئے نیچے آیا یہاں سے ہاں نا کیا کرو مجبوری ہے حکومت کوئی ایکشن نہیں اٹھا رہا ہے ہم لوگ پسے ہوئے ابھی جا رہے لیکن وہاں پہ پلوس کڑا ہے نہیں چوڑ رہا ہے ہم لوگ کو مرمد ہونے میں کافی ٹائم لگ جائے لیکن ہم ہنگامی بنیاد پہ کوشش کریں کہ تین چار دن میں عرضی طور پر راستہ باہل ہو جائے تاکہ عوام کو سہولت ہو جائے کوشش یہی ہے ہماری گئی دو یا تین دن میں اس کو بحل کر دیں فس گئے ابھی پل ٹوٹ گئی ہے ابھی جانے کے لئے راستہ نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ اس طرح کھڑے ہیں پل کو اگر نقصہ پہنچ رہا بھی تو پیچھے بند بنا ہو ایسی کے وجہ سے پہنچے گا یہ ہماری زمینے بھی چڑے گئے ہیں ایسی بند کی وجہ سے گورمیٹ سے ہم گزارش کریں کہ بند سامنے سے تھوڑ دیں پھر پانی سیدھا گزر جائے گا ہم لوگوں کو ابھی ادھر سے بھائی پاسے ادھر سے آنا پڑتا ہے اگر ابھی تک تو یہ رستہ بند ہے بلوچستان اور حسند کا جو جیدر سے لوگ آتے جاتے ہیں بہت پریشانی ہے لوگوں کو سر پہ موسم کی تباہ کاریاں اپنی جگہ لیکن اگر مختلف حکومتی ادارے مربوط منصوبہ بندی کے ذریعے پلوں اور پشتوں کی تعمیر کا خیال رکھتے تو شاید اتنے بڑے نقصان سے دو چار نہ ہونا پڑتا جو نقصان ہو چکا کراچی سے بلوچستان جانے والے دو پل متاثر ہیں اور ابھی تک حکومتیں یہ نہیں بتا سکیں کہ ان رابطوں کو کب تک بحال کر دیا جائے گا کیمرمن ایم کامران کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی ہم نے آپ کو پورے ملک کی اس وقت صورتحال بتائی ہے اور سارا یہ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جو سیلابی پانی آتا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے بند نہیں ہے ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس تو وارٹر ڈیم ایکسپرٹ امیر وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے اس تمام تر معاملے پر بات کرتے ہیں امیر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نیا دن سے گفتگو کر رہے ہیں جتنے بھی ہم نے دیکھی ہے کیونکہ ہمیں دوہوش میں تو ہمارے دوہزار تیرہ والا سیلاب اور اس کے بعد والے جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں لیکن آپ تو اس ایشو کو بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں کیا ایشو ہے ہم کیوں نہیں ڈیم بناتے پولٹیکل گیمکس پر کیوں پھسے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ میں آپ کی ارض کر دوں آپ کی اطلاع کے لیے اور قوم کی اطلاع کے لیے کہ یہ جو ابھی سلاب ہیں یہ کسی دریاء کی وجہ سے نہیں ہیں یہ ابھی بارشوں کی وجہ سے ہیں اور بارشوں کی وجہ سے جو ندی نالے ہیں ان میں تغیانی ہے جو بارشیں ہیں اس دفعہ تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے اور یہ سو گناہ زیادہ بارشیں ہیں اور یہ ابھی نہیں ہیں جیسے پلاننگ کی آپ نے بات کی کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اگلے بیس سال کے لیے پچیس سال کے لیے پلاننگ کرتی ہیں لیکن ہمارے مطلق مشہور یہ ہے کہ جب پانی سر سے گدر جاتا ہے تو ہم پھر پلاننگ کرتے ہیں اور آج کے اس دور کے میں جو آج صورتحال ہے واقعی وہ مجھے یہ حقائط ہے اور وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ پانی سر سے گدر چکا ہے اور ابھی بھی ہم جاگ نہیں رہے دوسری بات یہ ہے کہ ورڈ جو جو گلوبل وارمنگ ہے اور کلائیمٹ چینج ہے وہ پچھلے دس سال سے ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے ملکل کیونکہ جولائی میں میئی اور جون جولائی میں جو بارشیں ہوتی تھیں وہ نوردن ایڈیاز میں ہوتی تھیں جسے منگلہ ڈیم اور تربیلہ ڈیم بر جاتے تھے اور کراچی میں اور دوسرے ان نیریاز میں ہیدر آباد میں بارشیں جا کے اگر ہوتی بھی تھیں تو وہ اگست میں ہوتی تھیں نارملی یہ کراچی اور ہیدر آباد تو پانی کی بوند بوند کو ترستے تھے ایکزاٹلی ہے سیئی لیکن یہ پچھلے دس سال سے ٹرینڈ بلکل چینج ہو گیا ہے تو ابھی بارشیں آئی ہیں ابھی سلاب نے آنا ہے یعنی ابھی خطرہ جو اصل خطرہ ہے وہ بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے جس سے میں وان کرنا ہوں اپنی گورنمنٹ کو اور اپنے ادار ہوں لیکن بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی یہ بارشیں جو شروع ہوئی ہیں اس کی تباہ کاریاں شاید یہاں پر فل سٹاپ نہیں ہوں گے اگر انتظام نہیں ہوں گے تو آپ سے مزید بھی بات کریں گے لیکن ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے تو پہلے ہی لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ دیمز کے حوالے سے اور دوسرا گریہ پانی سٹور ہو جائے تو کیا ہی بات ہے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا یہ آپ کو ہم اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم شہباف شریف بلوچستان کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم مریم اورنگزیب وفاقی وزراء سردار اسرار اس کے علاوہ مولانا عبدالواسے شازین بکٹی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں سہلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے وزیراعظم خوشنوب خلا سیف اللہ میں قائم خیمہ بستیوں کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم شہباف شریف بلوچستان کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اور وزیراعظم بلوچستان کے سہلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے یہ آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں وزیراعظم خوشنوب خلا سیف اللہ میں قائم خیمہ بستیوں کا دورہ کریں گے اور اس کے علاوہ چمن میں سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں راجنپور میں بھی تفانی بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے درجن و دہات زریاب آگئے متاثرین کھلے آسمان تلے بیار و مددگار موجود ہیں سما کے نمائندے الیاز گبول سے مزید بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کیا سچویشن ہے جی الیاز بتائیے گا جی بلکل راجنپور میں تفانی بارشوں نے تباہی مچا دی روت کو ہی سے سلاب سے آنے والے جو ریلے ہیں اس نے مختلف دہات گبو دیئے ہیں درجن و موازات جہاں زیرہ آبا چکے ہیں سینکڑوں بستیاں ایسی ہیں جن کا رابطہ منکتہ ہو چکا ہے وہاں پہ جو متاثرین ہیں بے یار و مددگار متاثرین ہیں انظامیہ جانے پہ ریلیف جو کام ہے وہ تو جاری ہے لیکن بعض ایسی جگہیں ہیں اگر میں بات کرتا چلو محمد پر گم والا کی تو وہاں وہ جو خاندان ہیں وہ فلڈ بندو پر موجود ہیں بے سروسامانی کے حالات میں موجود ہیں راجن پور میں اگر بات کرتے چلیں تو سونوا میران پور حاجی پور ثمید موک چک شہید یہ مختلف دیاہات ہیں وہ دیئے گئے ہیں چک پتیات کے علاقے متاثر ہو چکے ہیں اگر محمد پور گم والا ہو چکے ہیں اس کے بعد رجحان کے علاقے وہ بھی پانی کے نظر ہو چکے ہیں اس وقت جو ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے متاثرین جو ہیں فلڈ بندو پر بے یار و مددگار کھلے حسمان تلے موجود ہیں انظامیہ کی جانب سے جہاں بھی نشان دہی ہو رہی ہے تو وہاں پر ان کو جو ہے خیمہ فرام کیے جا رہے ہیں اور باقی جو ہے ریکارڈ جو مرتب کر دی گیا اگر میں فصلات کی بات کروں تو ستائیسار آٹ سو ساٹھ اکڑ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور باقی جو نقصان ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ انظامیہ کی جانب سے ریکارڈ مرتب کر دیا گیا ہے اور متاثرین کی مدد کے لیے ریلیف کا کام بھی جاری ہے چلیں جی اب ذرہ آگے بڑھتے ہیں اور امیر وزیر ہماریسہ موجود ہیں ہم جیسے کے بعد بھی کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے ڈائمز کے حوالے سے تو ہم ان کی ایکسپورٹیز جو ہیں اس سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ امیر وزیر جو ہیں سیکیٹری جنرل ہے پلاننگ کمیشن کے ان سے جانیں گے کہ مزید کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور کیا کیا پلاننگ میں شامل ہے تو سر سب سے پہلے جو سوال ہوا تھا ڈائمز کے حوالے سے میں چاہوں گے ایک تو وہ بات اپنی مکمل کیجئے گا اور میرے ایک سوال ساتھ میں لے لیجئے گا کہ جو بارش اس وقت ہو رہی ہیں کراچی میں اگر اس پانی کو اس پانی کو ہم سیف کر لیں تو کتنے پرسنٹ ہمیں جو ہے فائدہ ہے دیکھیں یہ مسکنسپشن ہے بڑے اس پہ مہارین بھی بڑی اپنی رائے دیتے رہے ہیں کہ اس کو سٹور کراچی والے پانی کو کیسے کر سکتے ہیں جہاں تک سٹور کرنے کا تعلق ہے وہ پنجاب میں تو آپ کر سکتے ہیں لاہور میں اور باقی شہروں میں اور اس پہ کام بھی شروع ہوا ہے اور جو انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک بنائے گئے ہیں اور سپیشلی رودہ کا پروجیکٹ ایک بڑا مشہور ہوا آپ نے سنا ہوگا کہ رودہ کا پروجیکٹ ہی بیسیکلی اس کی اپنی جو اصل صورتحال ہے جو اصل شکل ہے وہ راوی کی بحال کرنے کے لئے تھا اور جو بارشوں کا پانی ہے اس کو ری سائیکل کرنے کے لئے تھا لیکن وہ بھی اللہ معافی دے آپ نے دیکھا پچھلے دور میں کیا ہوا کہ وہ اصل جو پروجیکٹ تھا اس کو سٹیٹ مافیا کے حوالے کر دیا گیا اور اس میں بڑے بڑے سٹیٹ مافیا آگئے اور انہوں نے آوسنگ سکیم بنانی شروع کر دی اور اس پہ جو سی او تھے اس کے رودہ کے وہ جو انجینئر راشد عزیز صاحب تھے انہوں نے بقادر زائن دے دیا جا کے کہ ہمیں تو کوئی اور ٹاسک دیا گیا تھا لیکن اس پاکستان میں اس کو دوسرے سٹیٹ مافیا نے آگے قبضہ کر لیا لیکن کراچی اور ہیدر آباد کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ اس چیز کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ وہاں پہ واٹر ٹینک بنا سکیں اس کا ایک ہی حل ہے جو ہب ڈیم ہے جو کراچی سے ففٹی سکس کلومیٹر پہ ہے اس کی آٹھ لاکھ چھپن ستاون ہزار ایکڑ فیٹ اس کی کپیسٹی ہے اس کی اگر فیزی بیٹی بنا دی جائے اور اس کو جس طرح منگلہ ریزنگ ہم نے کی ہے اس کی بھی ریزنگ کی فیزی بیٹی بنائی جا سکتی ہے کہ وہ پانی سٹور کیا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو ڈیمز کی بات کی ابھی میں راجنپور کی سن رہا تھا کہ وہاں پہ جو سلاب ہے اس نے تباہی مچا دی آپ احران ہوں گے کہ راجنپور کے جو پہاڑی نالا ہے کنڈ کے مقام پہ ایک ڈیم پرپوز ہوا چار سال پہلے اس کی ٹوٹل لاغت تھی تین سو پچاس میلین اور ہنڈر پرسنٹ فنانسنگ اویلیبل تھی لیکن پچھلے چار سال میں اس میں کوئی کام نہیں ہوا اور وہاں کے آپ احران ہوں گے کہ وہاں پہ چیف منسٹر بھی پنجاب وہاں کے تھے لیکن وہاں پہ کام شروع نہیں ہو سکا ابھی تک چار سال ہو گئے ہیں پوری فنانسنگ کے اویلیبل ہونے کے باوجود اور آج وہاں پہ تباہی مچا دی ہے ندین نالوں کے پانی نے یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہمارے پاس پیسے بھی موجود ہیں پلانک بھی موجود ہے لیکن ہم اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو چھوٹے ڈیمز کی آپ نے بات کی تو بلوچستان میں ابھی اس جو پی ایس ڈی پی فانڈ ہے جو وفاقی ترقیاتی بجٹ جس کو کہتے ہیں اس میں ابھی اس سال جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے اس میں ایک سو تیس ڈیمز کے لیے جو پرویزن رکھی ہے کہ ایک سو تیس ڈیمز بنائی جائیں گے لیکن جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم پلاننگ اس وقت کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اب وہاں پہ ایک سو چھتیس جو اموات ہو چکی ہیں لوگوں کے گار اجڑ چکے ہیں لوگوں کے مویشی علاقہ ہو چکے ہیں اور پرائیم میسٹر صاحب پہنچیں بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نے جس طرح پہلے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ اور میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا وہ فیک ویڈیو چلا رہے تھے پرائیم میسٹر صاحب کی یعنی ہمارا یہ کلچر دیکھیں ہماری قوم جو دیکھیں کہ ہم ایک قوم کی حصیت سے اتنی بڑی آفت ہے لوگ مر رہے ہیں لوگوں کے مویشی حلاق ہو رہے ہیں لوگوں کے گار اجڑ رہے ہیں اور ہم اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اس کے لیے میں پرپوز کروں گا پہلے بھی سما ٹی وی نے ایک بہت بڑا چولستان پر ٹیلی تھون کیا تھا میں یہ کروں گا میں یہ کہوں گا تجویز امریکہ اکیلی غورمنٹس میں کچھ نہیں کر سکتی نہ اتنے فرنٹس ہیں پہلے ہی پاکستان جو مواشی بوران سے گزر رہا ہے ہمیں اپنے پورے میڈیا کو چاہیے ہمیں جو پوری چیارٹی ہماری تنظیم میں ان کو چاہیے کہ آئیں پوری جس طرح پاکستانی فوج کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں چاہیے یا اس پوری قوم ان کے لیے اٹھیں ایک انسانیت کا ایک پورا جو ہمارے پاس ایک سانیہ گزر رہا ہے اس سے ہم اکٹھے نپٹیں دوسری بات آپ نے بات کی جو ڈیمز کی ہے بسیکل ہمارے پاکستان میں یا لوگوں میں بڑا مسکنسپشن ہے کہ یہ ڈیمز جو بنائے جاتے ہیں شاید یہ الیکٹرسٹی پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں جبکہ جو ڈیمز کا اصل مقصد ہے وہ پانی کی سٹوریج ہے اور جو الیکٹرسٹی ہے وہ تو اس کی بائی پروڈیکٹ ہے جیسے آپ گھر میں ایک آپ کی ٹینکی ہے آپ پانی بھر لیتے ہیں جب پانی آ رہا ہوتا ہے اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں پانی چھوڑ دیتے ہیں اسی لیے یہ ڈیم بنائے جاتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں پانی پیچھے سے آتا ہے جب برف پگلتی ہے تو پانی آتا ہے اور آپ پانی سٹور کر لیتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہوتی تو پانی چھوڑ دیتے ہیں آپ پاکستان میں یہ دیکھیں ایک جو کالا باگ ڈیم چالیس سال پہلے پرپوز ہوا تھا اس کی جو سٹوریج کپیسٹی ہے وہ تقریبا تقریبا سات ملین اکڑ فیٹ ہے اور اس میں سے چھتی سو میگا وات بجلی بھی جنریٹ ہونی تھی اور جو انتہائی سستی بجلی تھی آج ہم مہنگی بجلی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ اگر سات ملین اور اسی طرح باشا ڈیم جو بڑے سالوں کے بعد جا کے شروع ہوا ہے اور اس کی جو اٹھالیس سو میگا وات اس کی بجلی ہے جو سستی بجلی ہونی ہے اور اس کا آٹھ ملین اکڑ فیٹ ہے آٹھ ملین اکڑ فیٹ اس کی سٹورج کپیسٹری ہے اور آج تک جتنا بھی سلاب آیا ہے وہ چار ملین یا چھ ملین یا میکسیم سات ملین اکڑ فیٹ سے زیادہ پاکستان میں سلاب نہیں آیا اور یہ اگر یہ ڈیم بن جاتے تو پاکستان میں سلاب کا ایک کترہ بھی نہ آتا لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ جو ڈیم بنانے تھے اور یہ ڈیم کنوں نے بنانے تھے یہ ٹیکنو کریٹس نے بنانے تھے یہ انجینئرز نے بنانے تھے امیر صاحب میں آپ سے یہی اس وقت میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کالا باہ کا ذکر کر دیا ایک بار پھر دکتی رکھ پہ ہاں چھر آپ نے رکھ دیا اب سیچویشن یہ ہے کہ کالا باہ چھوڑ کے ہم نے داسو پہ اپنی ساری توجہ مرکوز کی ہم نے دیگر پروجیکٹ پہ توجہ مرکوز کی یہ کہا جا رہا تھا مختلف صبحوں کی وجہ سے کہ اگر بن گیا تو ہم ڈوب جائیں گے اگر بن گیا تو ہم سوکھے میں مر جائیں گے لیکن ابھی صورتحال یہ کہ ہم سوکھے میں بھی مر رہے ہیں شولستان میں اور ہم ڈوب کے بھی مر رہے ہیں بلوچستان اور سندھ میں سیچویشن کیا ہے کالا باہ کی کس کو کیا مسئلہ ہے اور یہ بن کیوں نہیں رہا کیا یہ بنے گا بھی یا is it shelved یہ دیکھیں داسو ڈیم نہیں ہے آپ تو یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے داسو تو ایک راندہ فریور پروجیکٹ ہے باشا ڈیم ہے ایکچولی باشا ڈیم ہے جو بننے شروع ہوا ہے اس کا اور دوسرا کالا باگ ڈیم ہے جیسے میں نے ارز کی کیوں نہیں بن رہا ہے وہ تو یہ کہ سیاست کی نظر ہوا اور اس میں بہت سارے ایجنسیز انوالو تھیں میں نے پہلے ارز کی کہ یہ ڈیم بنانا اور کام پر بنانا ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے ٹیکنو کریٹس کا کام ہے انجینئرز کا کام ہے پہلے جو واپڈا نے جتنے ڈیمز بنائے ہیں تربیلہ ڈیم بنا منگلہ ڈیم بنا ابھی غازی بروتھا ڈیم بنا تو یہ واپڈا نے بنائے ہیں سیاسی قیادتوں سے پوچھ کے نہیں بنیں اب یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں وقت ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اس میں تمام سیاسی پارٹی ہیں سارے چاروں صوبوں کی سیاسی پارٹی ہیں تو یہ کنسنسز کریں اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ اس وقت یہ تھا کہ اگر کالا باگ ڈیم بنا تو نشارہ ڈوب جائے گا تو اس وقت جو وابڈا کے چیئرمنٹ تھے وہ نشارہ سے تعلق رکھتے تھے شمس الملک صاحب انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میرا گھا ڈوبے گا اب ایک نشارہ تو کیا پورا پاکستان ڈوب رہا ہے اور میرے آج یہ لفظ سن لیں کہ تاریخ کا جبر پاکستان کے لوگوں کو کالا باگ ڈیم اور دوسرے ڈیم بنانے پر مجبور کر دے گا اللہ اکبر اور جو آنے والا وقت ہے وزیر صاحب میری بات مکمل ہونے دیں اور جو آنے والا وقت ہے میں آپ کو بتا دوں ابھی بتا دوں کہ ابھی میں نے جیسے شروع میں ارز کیا کہ یہ ابھی ندین آلوں کا سلاب ہے ابھی چار لاکھ کیوسک ابھی چار لاکھ کیوسک کا خطرہ ہے جو دریائے سندھ کا پانی جب آئے گا چار لاکھ کیوسک کا پانی سندھ کے لاکوں کو ڈوبو دے گا اور ابھی کل جو خبر آئی ہے کہ انڈیا نے انڈیا نے راوی میں بھی پانی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے یا سوچ رہا ہے انہوں نے اپنے گرداسپور کے علاقے خالی کرا لیے ہیں جب یہ دو لاکھ کیوسک پانی آئے گا راوی میں تو ناروال کسور اور لاہور کے علاقے بھی سلاب میں ڈوب جائیں گے جی جی بلکل اور امیر وزیر صاحب یہ صرف انڈیا سوچ نہیں رہا بلکہ اس نے اعلان کر دی ہے اور پاکستان کو پیج کی طلاع بھی دے دیے کہ تیار رہے تو یقیناً اگر یہ پہلے سے کچھ انتظام ہو جاتے تو شاید ہم اس چیز کے لیے بھی منٹلی تیار ہو جاتے بہت شکریہ آپ ہماریسہ موجود تھے ابھی ذرا آگے بتائیں کہ کچھو میں سلاب کو نو روز گزر گئے ہیں مگر ابھی تک سینکڑ و دہات کا تحصیل جو ہی اور زلہ دادو سے رابطہ جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے متاثرین کو مشکلات کا سامنا ہے سماکر رمائندے لیاقت علی سے مزید جانتے ہیں جی لیاقت جی دیکھیں کچھو میں سلابی صورتحال کو آج نو روز مکمل ہو گئے ہیں جبکہ سیکڑ و دہات کا آج بھی تحصیل جو ہی اور زلہ دادو سے زمینی رابطہ منکتا ہے اس وقت میں موجود ہوں واہی پاندی جو ہی لنک روڈ پر یہ سرک دو مقامات سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے متاثرین کو عمد بارت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے میں آپ کو مزید بتا چلوں کہ سلاب کے باعث جو ہیں گیسٹرو سمیت دیگر امراض میں اضافہ ہو گیا جس میں پانچ روز کی اندر آٹھ بچے ہیں وہ جانبہ کہو گئے ہیں جبکہ سیکڑو ابھی بھی متاثرین مقتلح امراض میں مقتلح ہیں اور اپنے الہکوں تک محصور ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ موقعہ صحت کی جانب سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظامات نہ کیے گئے ہیں جبکہ جو بنیادی صحت مراکزیں وہ ابھی تک بند ہیں اگر کھلے ہیں تو وہاں پر عدویات کی عدویات کا فقدان ہے جبکہ میں آپ کو مزید بتا چلوں کہ سلابی صورتحال کے باعث جو ہیں سیکڑو جو کچھے مقانات ہیں وہ بھی مسمار ہو گئے ہیں دلیت زیمان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے سروی شروع کر دی ہیں جبکہ سلاب زیدہ علاقوں کی پہلی کے لیے وہ بھی کام شروع ہے لیاقت ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب ہوا یہ ہے کہ جب دریائے سندھ کی سطح میں اضافہ ہوا ہے تو دریائے سے نامعلوم لاشے ملنا شروع ہو گئی ہیں سکھر بیراج سے دو ہفتوں میں ستائیس لاشے برامد ہوئی ہیں بہت علامنگ بات ہے اور ان امباد کی وجہ کیا ہے سما کے نمائدے ساحل جوگی سے جانتے جو اس وقت سکھر بیراج پہ ہی موجود ہیں ساحل بتائے گا کیا وجہ پتا چل سکی ہے بلکل بہت ہی افسوسنا خبر یہ ہے کہ دریائے سندھ کی سطح میں جیسے پانی کا اضافہ ہوا ہے تو سکھر بیراج سے لاشے جو نامعلوم ملنے والا سلسلہ ہے وہ تھم نہ سکا ہے پچھلے چار روز میں یہاں پر بیس لاشے نکالی گئی ہیں اور میں بتاتا چلوں دو ہفتوں کے اندر یہاں پر نوخ ہوا تین سمیں ستائیس لاشے جو نالم تھی وہ جہاں سے نکالی گئی ہیں ایس ایس پی سکھر سنگار ملک کی نگرانی میں جہاں پر جو رسکیو کامل ابھی تک جا رہی ہے ابھی بھی ایس ایس پی سکھر سکھر بیراج پر ہی موجود ہے اور جو ہے رسکیو عمل کا خود یہاں پر وہ نگرانی بھی کر رہے ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں ایس ایس سب یہ ہمیں بتائیں کہ یہاں سے تقریباً ابھی تک کتنی لاشے نکالی جا چکی ہے اور وہ کہاں سے لاشے آ رہی ہیں کن افراد کی لاشے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی پچھے چوبیس گھنٹوں میں جو دریا کا بہاؤ ہے اور اس حوالے سے کوئی پونے تین لاکھ کیو سکس کے لگ بگ جو ہے وہ پانی ہے اور اس کے ساتھ چونکہ یہ نچلے درجے کا سلا بھی صورتحال ہے تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ سے گوشت گزار کیا کہ یہ آن ورڈز دیکھیں تربیلہ چاچڑا شریف راجن پور گڑو بیراج سارے دروازے کھلیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکھر بیراج کی سٹل دروازے یہ بند ہیں اور لاشیں جب ملنے کا سلسلہ ہوا تو اطلاعات کے مطابق اٹھارا لاشیں جو تھیں وہ پولیس نے اور پولیس کے جوانوں نے لوکل جو ہمارے غوتہ خور ہیں ان کو ہائر کیا اور پولیس کے بھی جو ہمارے جو ٹرینڈ غوتہ خور ہیں ان کو بھی دو بندوں کو ہم نے اس پہ نیچے اتارا اور کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیراج پہ کرین نہیں چل سکتی ہے ہیوی مشین نہیں آسکتی روڈ چونکہ بڑا نیرو ہے تو جو ریکوائیڈ مشینری تھی وہ ہم نے لگا کے ساری لاشوں کو جو ہے وہ یہاں سے ریکور کروایا ہے جی آپ نے سنا جو ایس ایس پی سنگار ملک صاحب سما کے ساتھ اسپیشل گفتگو کر رہے تھے جو باڈیز ملی ہے ان کی شناکت کی جا رہے ہیں تحال کسی بھی ایک باڈی کی شناکت نہیں ہو پائی ہے میں بتاتا چلوں کہ جو بھی یہاں پہ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ جنروں کی بڑے بڑے جنروں بیسے ہیں اور بکریاں ان کی ڈیڈ باڈیز آ رہے ہیں لیکن ان پر خال نہیں ہے کیونکہ پانی کے بھاو میں اضافہ آئے اور اتنا تیز پانی ہے کہ جنروں کی خال بھی جسم سے اتر جاتی ہے تو یہاں پر جو بھی ڈیڈ باڈیز آ رہی ہے وہ ناقابلی شناکت بھی ہے اب پولیس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس ڈیڈ باڈیز کی چھناکت کس طرح سے کر سکتی ہے جی سائل جوگے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں شو میں اور ملک کی معیشت پہ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جو گلوبل پولیٹکس ہے اور جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ مسلسل اس جانب کی اس جانب جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ہی جو سوشلی معاملات ہیں پولیٹکل ایکنومک سیچویشن ہیں وہ بہت زیادہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں لیکن اگر ہم ایلیٹ کی طرف دیکھیں تو they seem in a mood of denial اس کے علاوہ جو خطے میں صورتحال پوری بنی ہوئی ہے ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں بڑی بری سیچویشن ہے بھارت میں بری سیچویشن ہے but now بانگلہ دیش which is also up to asking from IMF وہ بھی جو ہے اس وقت وہاں جا پہنچا ہے تو اس سب پہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا اس کے صرف انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں یا پھر کچھ لوکل ریجنل فیکٹرز بھی ہیں اور جو ہمارا سب سے بڑا سوال ہوگا ہم کا ہم ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مائرہ معیشت دکٹر خاکہ نجیب صاحب کو دکٹر سلام علیکم ہمارا سب سے بڑا سوال یہی ہوگا اگین کہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ڈالر جو ہے وہ اڑاوا ہے نیچے آنے کے لئے تیار نہیں ہے مہنگائی نیچے آنے کے لئے تیار نہیں ہے what's going on اسلام علیکم to everyone and good morning happy to be on summer دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل فیکٹرز جو ہیں وہ مشکل ہیں یوکرین کی جنگ نے جو supply constraints create کیے اس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا تیل کی قیمت بڑی ویڈ کی قیمت بڑی سو ساری جو commodities ہیں وہ ایک بڑی ہوئی قیمتوں میں ہیں اس time پہ پاکستان میں جو trade deficit ہے وہ بہت بڑا trade deficit سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے imports کی اور جو ہم نے exports کی پچھلے بارہ ماہ میں جو ختم ہوا جون میں تو ہمارا جو خسارہ تھا وہ تقریبا 45 ارب ڈالر پہ چلا گیا اور یہ primary وجہ ہے کہ آپ کا جو determine کرتی ہے اور اگر market determine کرتی ہے تو اس کی جو supply ہے وہ اس وقت کم ہے اور اس کی demand زیادہ ہے because imports جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں ہماری جو goods اور services کی imports ہیں وہ 84 ارب ڈالر کی ہوئی جو کہ نہائیت ہی ایک exaggerated اور high level ہے سو یہ تو ہے ایک کلیدی وجہ پھر political uncertainties ملک میں جو ہوئی پھر economic uncertainties یہ بھی ہوئی کہ ہم فروری سے IMF کا پروگرام تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فروری سے اب ہم تقریبا اگست شروع کر رہے ہیں ابھی تک staff level agreement ہوا ہے پر ابھی board میں جانا ہے اس کی delay سے باقی بھی جو ہمارے پاس پیسے آنے تھے وہ بھی delay ہو گئے ہیں آسان طریقہ اس کا سمجھنے گئی ہے اس کا impact کیا ہوا کہ ساڑھے آٹھ ہرب ڈالر کے ہمارے reserves رہ گئے بکوز ہمارے جو ڈی بی کے اے ڈی بی کے ورل بینک کے انہی کے ملٹی لیٹرال کہلاتی ہیں ان کے پیسے نیو کمیرشل لوننگ ہمارے پیسے وہاں سے بھی آنے تھے جیسے ہم بانڈ فلوٹ کرتے ہیں ان سب میں دکت آئی پھر ہمارے دوست ممالک نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ ہم سے اور پیسے لینا چاہتے ہیں اور آپ کے فورن ایکسچینج ریزرف ساڑھے آٹھ ڈالر پر آگے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ سنٹیمنٹ خراب ہو جاتا ہے دیکھیں نا آپ لوگ بھی یہ آج چاہیں گے کہ ہم آپس ڈالر ہی ہو تاکہ ہماری جو ویالیو ہے اٹلیس وہ تو برکر آ رہے یہی سنٹیمنٹ ایکسپورٹر کا بھی بن جاتا ہے اور جو ریمیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی بن جاتا ہے یہ ہے وہ اوورال تنازل جس میں اس وقت ملک کھڑا ہوا ہے جس میں آپ روپی کی ایک ڈی ویالیویشن دیکھ رہی اچھا ڈاک صاحب جو وزارت خزانہ اور سٹیٹ پانک ایک مشترکہ بیان ہوگا وہ بھی یقیناً آپ میں سناؤ گا کہ یہ روپے کی قدر وقتی ہے آنے والے چند مہینوں میں روپے کی قدر جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں دیکھیں گی جیسی اس وقت سیچویشن ہم دیکھیں یہ جو بیان ہے یہ یقیناً بڑی اہمیت کا حام ہے کیونکہ آنے والے چند مہینے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ حام ہے کیونکہ ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ بیان انہوں نے کس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا کیا واقعی ایسا ہے کہ جو ہمارا جون گزرا وہ انتہائی دشوار تھا ہم نے ایمپورٹس جو کی سپیشلی جو پیٹرولیم پرادکس کی کی آئل ایمپورٹس جو تھی وہ بہت زیادہ کی اور اس آئل ایمپورٹس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا وہ جون میں بہت زیادہ پڑھ گیا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ دو اشاریہ تین بلین ڈالر پہ جلا گیا یہ کافی ریز لیول ہے ہم ایک ڈیڈ ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کرتے ہوئے آ رہے تھے تو اس کو بڑھ کے تین ارب ڈالر کے دو اشاریہ تین ارب ڈالر کے قریب چلا گیا تو وزارت خزانہ یا سٹیٹ بینک اف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کرنچ ٹائم ہے جو کہ کریئیٹ ہوا ہے اس بڑھے ہوئے ایمپورٹ لیول پہ جیسے ہی ہم جولائے میں آئے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایمپورٹس ہیں وہ پانچ ارب ڈالر کے قریب آ گئی یعنی کہ کم ہو گئی اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو آئل ایمپورٹ زیادہ ہو گیا اب مثلا آپ یہ دیکھئے کہ ہم چار ویک کے تقریباً ریزرز رکھتے ہیں ڈیزل کے ملک میں اس وقت ملک میں چھے سے آٹھ ویک کے ریزرز موجود ہیں سو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ ایمپورٹ کر دیا ہے زیادہ جون میں اب اگر جولائے میں ایمپورٹ کم ہو جاتی ہے تو روپے کی جو ضرورت ہے وہ کم ہو گی سو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تیمپریری چیز ہے بچ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہی ہم نے دیکھا کہ جو ایکسپورٹ کا بھی فگر ہے جو کہ دو اشاریہ نو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تھی وہ بھی تقریباً آٹھ سو ملین ڈالر کم ہو گئی ہے سو ہمیں اس پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے پر یہ ٹھیک بات ہے کہ جو ایک لیکوڈیٹی ڈالر کرانچ پاکستان جو ہے وہ ایک لیکوڈیٹی ڈالر کرانچ میں ہے کہ نہ ہمیں دوست ممالک پیسے دے رہے ہیں نہ ہمیں آئی ایم ایف پیسے دے رہے ہیں ہماری ایمپورٹ بڑی ہوئی آ رہی ہیں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو آبیسلی روپے کی قدر جو ہے وہ مستحقم نہیں ہو سکتی بٹ اگر یہ ساری کنسٹرینٹس ریموف کر دی جائیں کہ ہماری ایمپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں ہماری آئیل کی خپت کم ہو جائے آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں باقی ممالک سے پیسے آ جائیں تو یہ اس میں بہتری ہوگی تو لیٹس ہوب کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں اور میں بھی ہوب کر رہا ہوں کہ ایمپورٹس کو اس لیول پہ تو ہم شاید یہ جو وقتی ڈیفیکلٹی دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ بہتری ہو جائیں اور روپے کو دونوں طرف مووو ہوتے ہوئے دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک آخر میں میں آپ سے شورٹلی اس پر پریس کومنٹ کیجئے گا ہم نے پہلے اتنا ڈیلے آئی ایم ایف کی جانب سے کبھی نہیں دیکھا ہمیشہ ہوتا تھا کہ جی فلان کس تا رہی ہے فلان دعا میں میٹنگ ہے وہاں میٹنگ ہے وہاں جاتے تھے میٹنگ ہوتی تھی مل جاتا تھا اور معاملات ہو جاتے تھے اس طرح سے what's the delay currently یہ انتہائی اچھا سوال ہے اور وہ یہ اس لیے ہے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ all roads from Pakistan for the past many months all go to آئی ایم ایف اور کوئی بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اس کی کئی وجہات ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ ملک میں بہت سی چیزوں کی قیمتوں کی تبدیلی کرنا چاہتا تھا فروری سے ہی آن ورڈز اگر آپ دیکھیں بجلی کی بھی گیس کی بھی پیٹرولیوم کی بھی اور گورنمنٹ کوئی بھی ہوں وہ تھوڑی سی اس پہ ہیزٹنٹ تھیں تو اس نے ایک ہمارے اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک جسے کہیں گے ایک ایسی فضا کر دی کہ ایک کمفرٹ نہیں کریٹ ہو رہا تو ہم سٹاف لیول اگریمنٹ پہ نہیں پہنچ لیتے پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائم گین ہوا پھر دوہا سے پہلے واشنگٹن ہوا پھر دوہا ہوا پھر ہمیں بجٹ سیزن آگیا جب بجٹ سیزن آگیا تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ بجٹ دیجے جو آپ ہم سے اگری کریں گے اور اگر آپ ایسا بجٹ دیں گے تو ہم آگے چلیں گے پر پاکستان نے ایک بجٹ دیا فور ایکزامپل ہم نے سات ہزار عرب کے قریب اپنے ایف بی آر ٹارگٹ سکتی آئی ایم ایف کا خیال تھا کہ یہ سات ہزار چار سو پچاس عرب ہونے چاہیے پھر ہمیں ریویو کرنا پڑا تو یہ سب وہ عوامل تھے جو کہ اس کو ڈیلے کرتے رہے بٹ آلسو آئی تنگ کہ ایک ہمیں اپنی کامپٹنسی کو بڑھانا چاہیے جب ہم آئی ایم ایف سے تیل کر رہے ہیں میں نے پاکستان کے لیے پندرہ سولہ ریویوز کروائے ہیں اور میں بارہا یہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی پروفیشنل کپیسٹی رکھیں لوگ تاکہ آئی ایم ایف سے اسی زبان میں گفتگو کرسکیں اور ہم یہ اگریمنٹس جلدی کرسکیں اگر یہ اگریمنٹس آپ صحیح فرما رہے ہیں جلدی ہو جاتا تو شاید جو ڈیفکلٹی دیکھنے میں آ رہی ہے یہ اتنی نہ ہوئے چیک ہے بہت شکریہ ڈاکسر اب آپ موجود تھے اور یہ بڑا ضروری ہے کسی بھی حوالے سے اگر ہم بات کریں آنے والے وقت کو لے کے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تاکہ برے وقت سے ہم بچ سکیں اب یہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ساتھ بھی لیے گا ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کھیل کی جو کہ اتنی اچھی نہیں ہے ہم سب کو پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اتنا برا کومن ویل گیمز میں بھارت نے سٹریس خبروں کے بعد کھیل کی خبر آجے تو مون تھوڑا اچھا ہو جاتا نہیں نا تو وہ بھی کونسی دیکھتے لیں بھارت نے پاکزین ومنز ٹیم کو ٹی ٹوین ٹی مچ میں آٹھ فکٹو سے با آسانی شکست دے دی کومی ٹیم نے پہلے ٹاوز جیتا پہلے بیٹنگ بھی کی لیکن پھر پہلے رنج نہیں بنایا ہے اور یہ جو فیصلہ تھا یہ درست ثابت نہیں ہوا ہے پوری ٹیم اٹھاروے عمر میں نینانوے رنگ پر دھیرو بھی ہے بھارت نے حدف دو وکٹو کے نقصان پر 38 گین دو پہلے ہی حاصل کر لیا ایبسلوٹ لیکلسٹر ایک ایننگز میں اگر دو رن آؤٹ ہو جائے ٹی ٹوینٹی میش میں تو پھر اس کے علاوہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے پاکستان ویمنٹ ٹیم پہ میرے خیال سے ہمیں ایک سیکمنٹ آگے چل کے لازمی کرنا چاہیے and we should get under the skin because کافی عرصے سے پاکستان ویمنٹ ٹیم جو ہے وہ کچھ اچھی باتوں کی ویسے بھی دسکیشن میں رہی بسمہ معروف اور دیگر جتنی کھلاڑی ہیں ان کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن لگائی بھی گئی بہت زیادہ انویسٹ کیا گیا ویمنٹ ٹیم میں فوراں کوچ ملائے گئے بٹ اس سب کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہم انڈیا ویسے پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے جو برمیوڈا کے خلاف پاکستان نے اپنا پہلا میچ کھیلا تھا سوری بابیڈوس کے خلاف ہم وہ بھی ہار گئے تھے مطلب کہ بابیڈوس کے خلاف جب آپ ہار جائیں گے تو اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی پھر تو انڈیا نے آپ کو اچھا اپنے 99 رن بنا دیا اپنے مطلب پچاس سن پر آپ آل ٹیم آؤٹ نہیں ہو گئے جس طریقے سے آپ کھیل رہے ہیں سو we'll have to discuss about this as well چلنج اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور برمینگم میں کومن ویلت گیمز کے مقابلے سفق جاری ہیں اور سما کے نمائدے قادر خاجہ نے بین الاقوامی خاتون ہاکی ایمپائر بنش خیات سے بات کی ہے آپ کو دکھاتے ہوں گفتے ہیں بیکن اللہ کومن ویلت گیمز کے مقابلے تو جاری ہیں ہی لیکن پاکستان کے ایک سو تین روپنی دستے میں ایک واحد خاتون ایسی بھی ہیں جو پاکستانی خواتین اور پوری دنیا میں مسلم خواتین کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر رہی ہیں بینش حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ واحد پاکستانی ایمپائر ہیں کومن ویلت گیمز میں جو کہ اپنے فرائض تر انجام دے رہی ہیں بینش آپ بہت شکریہ ٹائم دینے کا کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب پاکستان کی آپ کو آپ کے نومینیشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ ادھو سرف کر رہی ہیں کومن ویلت جیسے بڑے گیمز میں کتنی خوشی ہوتی ہے اور کیا آپ مومنڈ ہوتے ہیں دیکھیں زیادی سی بات ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے سٹیپ بڑھنے کے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب سے بڑے اچھے ایونٹ پر جائیں جو گلوبلی مانا جاتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پر نومینیشن ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے ٹارگر سیٹ کیے محنت کیے اور انشاءاللہ آگے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا کیسا لگتا ہے جب پاکستان کے میچ میں ہی پاکستان کی جو وومن امپائر ہے وہ بھی آکے امپائرنگ کے فرائض سے انجام دے کیونکہ کرکٹ میں جب بھی علیم ڈار صدروف وغیرہ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی نمائنگی ہوتی ہے کتنا فغر محسوس ہوتا ہے جب آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی بڑی اپورسنیٹی ملی ہے اپنے جھنڈے کو لہرانے کی اور اندر فرائض سر انجام دینے دیکھیں کرکٹ اور ہاکی کے رول دور ڈیفرنٹ ہے کرکٹ میں تو سیم امپائر کنٹری کا کروا سکتا ہے ہاکی میں نہیں کروا سکتے تو اسی لیے یہ ہے کہ چلے پاکستان کی ٹیم نہیں ہم دوسری کنٹری اس کے میچ کروا کے پاکستان کی طرف سے ہم دوسروں اپننٹ ہم مائچ کروا سکتے یہ اس کا رول ہے اچھا یہ بتائیں کہ اب کیا گولز ہیں مزید آپ کے اور آپ کی خواہش نہیں ہے کہ ورلڈ کپ اور اولمپکس جیسے بڑے مقابلوں میں بھی آپ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں امپائرنگ کریں وہ آپ پر کھڑے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی لکھا جائے کہ یہ ورلڈ کپ بھی انہوں نے کھڑے ہو کے امپائنگ کی ہے انشاءاللہ میرا ٹارگٹ اگلہ یہی ہے اولمپک اور ورلڈ کپ اور دیکھیں جی یہاں پہ کچھ کرائیٹیریہ ہوتے ہیں ایک پرفارمس آپ کی ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر آپ کو فردر آپ کی نومینیشن ہوتی پرموشن کی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جہاں تک پہنچیں آگے بھی مزید اللہ تعالیٰ حمد ہماری بڑھائے گا انشاءاللہ کریں گے اس کو بیڈیس پلاسٹ آگے آگے کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہماری خواتین آگے کریں اور اس طرح کے مقابلوں میں جو ہے وہ پاکستان کی نومین گیرے کیونکہ آپ جو ہیں وہ واحد امپائر ہیں پاکستان کی طرف سے اکیس کروڑ آبادی کا شہر ہے بائیس کروڑ آبادی کا شہر ہے لیکن ایک خاتون آئی ہے کیا وجہ کیوں نہیں آتی سامنے دیکھیں یہاں دیکھیں پروجیکشن کی کمی ہے دوسری بات ہے موٹیویشن بہت کم ہے آپ دیکھ لیں کہ 2017 کے بعد پاکستانی وومن ہاکی ٹیم نے کئی پارٹیسپیٹی ہیں فنڈس کی کمی ہے گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں فڈریشن کوئی بھی سپورٹ چاہییے کوئی بھی چیز اوورنائٹ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے رہی بات یہاں آنے تک پروجیکشن ہوگی لوگوں کو بتا چلے کہ موٹیویشن ہے کچھ ہے تو آٹومٹی لوگوں کا انکریجمنٹ بڑھے گی لوگ ہر فیل کی طرف جائیں گے میں صرف حقی کی بات نہیں کری اوورال سپورٹ کی بات شکریہ بہت شکریہ بیرے شیعات موجود تھی جو کہ پاکستان کی واحد امپائر ہیں جو کومن ویل گیمز میں اپنے فرائد سر انجام دے رہی ہیں اور پر امید ہے کہ ورلڈ کپ اور علمپکس میں بھی ایسے ہی پاکستان کے سابق ٹیس کرکٹر آل راؤنڈر ایک ایسا نام جنہیں پوری دنیا جانتی ہے نہ صرف بالنگ بلکہ بیٹنگ میں لمبے چھکے لگانے کی ویسے خاصی شورت رکھتے ہیں عبدال رزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ میں کام کر مواربہ دینا چاہوں گا اس سال بہت زبردست انہوں نے ڈافٹنگ بھی کرای لانچ بھی کرای اور ٹیم میں بھی بہت اچھئی بیلنس میں بنی اچھے جو آپ کا مینجمنٹ اسکوارڈ ہے وسیم اکرم دی گریٹ آپ اور شویب ملی یہ تین ایسے بندے جو کسی بھی رنگسٹر کے لیے ایک کہنے چاہیے ایسی اپرشنیٹی ہے لائف چینجنگ تو یہ کتنا اچھا ہے اور آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ملے گا کہ ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس آگے کنٹینو کرتے ہیں دیکھیں کریکٹر انسپریشن ملتی ہے وسیم اکرم میڈی آلیل بھی رہے ہیں اور شوی ملک کتھے بھی کھیلے ہوئے اور انہوں کا کافی ایکسپیرینس بھی ہے اس سے کافی ہیلپ آٹ ہوتی ہے کیونکہ جب کریکٹر کام کرتا ہے تو اس کا ایم ایک ہوتا ہے سوچ ایک ہوتی ہے اور بیٹر منٹ فور پلیئرز یہ ان کے لیے ایک پلس بونس پوائنٹ ہوتا ہے تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ میر پور رویل کی ٹیم کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو فل کانفرنس دیا جائے ان کو فیزیکلی منٹلی جہاں بھی ان کو ہلپ آٹ کی ضرورت ہے ہم وہاں پہ حاضر ہیں جی بالکل رزاک بھائی اس بھائی بھائی رزاک کو سلیک کیا اپنے سکورٹ میں امرجنگ کیٹیگری میں تو ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں گروپ ہوتے ہوئے اور کیا لگتا آپ کے جمز ہیں جو ایک اچھے کرکٹر میں چاہیے بڑا پوٹنشل ہے اس میں پاکستان نیشنل ڈرنائنٹین بھی کھیل رہے ہیں اس میں بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو امرجنگ میں رکھنے کا مقصد ہی کونفرنس دیا جائے اتنی بڑی ٹیم موقع ملنا بڑا مشکل ہے پر ایز اس کے کونفرنس کے اس کا نام اس کا پتا ہو کہ وہ KPL کا ٹیم کا حصہ ہے اچھی نیشنل ٹیم کی بات کلیتے ہیں سیلنگکا میں کھیلا اچھی سیریز رہی لیکن میڈل آرڈر جو ٹیس کا ایشو ہے وہ سوٹ آٹ آٹ آر عبدالل شفیق نے اچھا کیلہ کیسے انیلائز کرتے ہیں پاکستان پرفارمس میرے پوائنٹ بوی سے دیکھا جائے پاکستان ٹیم آن دی ٹوپ ہے پرفارمس وائز فیٹنس وائز منجم وائز اور جتنے بھی معاملات ہیں ایک پیج پر ہم سب ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پورے ورلڈ میں جتنی بھی ٹیم ہیں پاکستان پلیئروں کے تعریف کر رہی ہیں تو بس ہمیں ایک لک چاہیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں پاکستان ٹیم نمبر ون نمبر ٹون پر رہے ہیں آپ ڈومیسٹک میں بھی ساتھ ہیں کھلاڑیو کے کیوں اس پائے کا لانڈر نہیں مل پا رہا دیکھ یہ اللہ اللہ کے کام ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نظر رکھیں اور جتنے کوئی بھی چیز اگر پوٹینشل وائز نظر آتی پلیئروں میں ہم اس کو ہائیلیٹ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے تو مجھ امید ہے کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر ڈیویلپ ہوگا پوٹینشل وائز بھی اور میری جگہ کیا اچھے پلیئروں کی جگہ لے میرپور رویلز عبدالرزاق صاحب نے آپ کی بات کروائی نہ اپٹمیسٹک ہیں KPL سیزن میرپور رویلز کی اور ان سے جاننے ہی کوش کریں گے کس طرح سفر رہا اور انہوں نے ٹیم خریدی ہے تو کس طرح سیزن کو دیکھ ہے کپل سیکنڈ ایڈیشن آپ نے ٹیم جو آن کی ہے کیا ابھی تک کی پراغرس ہے کون کون کھلاری ہیں اور کس سوچ یہ تھا کہ ہم سپورٹس کے ترور نیشن کو بیٹھ کریں اور سپورٹس کو پروموڈ کریں کشمیر کشمیر میں بہت زیادہ ٹیلنڈ موجود ہے اور ابھی تک ان کو موقع مؤثر نہیں ہوتی بڑا بہترین سکوٹ تایار ہو گیا اور سپیشلی میں مجھے اتنی خوشی ہے جو ہمارے پاس کیونکہ ہمیں پانچ پلئیر کشمیری تو الحمدلللہ ہم نے چھے رکھ لیے اور چھے کے چھے جو میرپور سے تعلق رکھنے والے ہیں کشمیر کے جو لوگ ہیں ہم پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کشمیر کے جس بھی کونے سے ایک کچھے ٹیلنٹ ہمیں نظر آئے گا اور ہم ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام جو اس ایونٹ کی بات ہونے جا رہے تو وہاں سے جتنے بچے ہیں ان کو دیفنیٹلی ہم اپرشنوٹی دیں گے کوئی اسلامباد میں آئے ہمارے ساتھ ہسٹل میں رہیں وہاں اپنا وہ اپنا پریکٹس کرے اور وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ پورا دنیا کو دکھا سکے تو یہ کوشش ہے کہ ینگ بچے اور انرجیٹک بچے جو ہم دنیا کے سامنے لاسکے ٹھیک ہے عبدالواجی صاحب سے ہم نے آپ کی بات کروائی نہ صرف انہوں نے ٹیم خرید دی بلکہ ان کا ایم جو بہت ہائی تو شلیم نے سپورٹس کی حوالے سے تو آپ کو بتایا اب ہم بریک لے رہے بریک کے حاضر ہوں گے تو جیسے آپ سب کو پتائے کہ مہرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے بریک کے بعد ہمارے امام عالی مقام امام حسین عزی تعالی نو کی شہادت کے ماں کا آغاز ہو چکا ہے مہرم الحرام نام ہے باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا مہرم الحرام کا مقصد شبیر کی تشیر یہ ماں ہمیں درس دیتا ہے کہ خدا کی راہ میں چلنے والے سر کٹا تو سکتے ہیں جھکا نہیں سکتے آج دو مہرم الحرام ہیں یعنی نواسہ رسول نے آج کے دن سرزمین کربلا پر قدم رکھ دیا آج کے دن کی مناسبت سے اور مزید کیا کیا واقعات پیش آئے سوال سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا محمد حسین مسعودی صاحب مولانا صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لئے میں جانتا ہوں کہ بہت ہی یہ اہم ایام ہیں اور اس میں آپ کی مصروفیت بہت ہوتی لیکن اس بیش آپ وقت دے رہے ہیں اس کے لئے تہہی دل سے شکر کزار بتائیے گا کہ آج کا دن امام حسین نے قدم رکھ دیا ہے سرزمین کربلا پہ واقعات بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ الْأَمْرِ مَوْلَا امام حسین مظلوم کربلا کا یہی جملہ کہ آپ نے اس سرزمین پہ پہنچنے کے بعد اور اور کئی مرتبہ یہ جملہ اس ترجع آپ نے ادا فرمایا اور آپ نے یہی فرمایا کہ ہم اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ مَوْلَا اور حسین راضی ہے اپنے رب کی رضا پر حسین راضی ہے سارے سر اور خاص طور پر حسین امن علی کا سر یزید کے آگے نہیں بلکہ رب ذلجلال کے آگے سربس وجود ہے وہ تسلیم وہ رضا اس کا پیکر حسین ابن علی جن کے لئے میرے رسول نے فرمایا کہ حسین امنی وَعَنَا مِنَ الْحُسَین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یقیناً یہ بات تو بہت آسان ہو جاتی ہے کہ نانا سے نواسے کا ہونا لیکن اگر نانا کی پہچان نواسہ بن جائے تو پھر من الحسین کی منزل نظر آتی ہے وہی وعدہ جو اپنے نانا سے حسین ابن علی نے بچپنے میں کیا تھا کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز میں ہوں اور پوشت پر حسین ابن علی آکے بیٹھ جائیں اور پھر میرے رسول سجدے کو طول دیں تو شاید یہ وعدہ کرا رہے ہو کہ دیکھو میری یہ نماز اس کی تمہیں لاج رکھنی ہے میرا یہ دین حسین تمہارے حوالے ہوگا سن ساٹھ ہجری ہوگی اور مدینہ آپ پر تنگ ہو چکا ہوگا مدینہ آپ کے لئے رہنے کے قابل نہ ہوگا اور پھر آپ کو میرے حرم سے یعنی نانا کے شہر سے نانا کا شہر چھوڑنا ہوگا امہ کی قبر چھوڑنی ہوگی اور پھر دوسرے حرم یعنی حرم اللہ یعنی کعبت اللہ جانا پڑے گا اور کعبت اللہ میں یعنیت حج کرے گی سارے مسلمان حج کریں گے لیکن آپ کو اپنا حج ان مسلمانوں کے حج کی خاطر قربان کرنا ہوگا آٹھ دل حجہ کو آپ نے یہاں سے نکل کے اور پھر اس سرزمین پر جسے کرب اور پلا کی سرزمین کہتے ہیں وہاں کا سفر آپ کو اختیار کرنا ہوگا اور یہ بیابان یہ بیابو گیا کی منزل کہ جہاں یزیدی لشکر نے اور حر ریاہی جو اس وقت فوج کا یزیدی فوج کا کمنڈر بھی تھا اور اس نے وہاں پر لا کر کے میرے مولا حسین ابن علی کو نینوہ کی سرزمین کہیں یا غازریہ کی سرزمین کہیں یا شت فرات کا نام دیا جائے لیکن میرا مولا بار بار سوال کرتا ہے یہ کون سی زمین ہے یہ کون سی جگہ ہے اس کا کیا نام ہے اسے کس نام سے پہچانا جاتا ہے تو وہاں پر جب آخیر میں میرے مولا کو وہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے تو پھر مولا سمجھ جاتا ہے کہ بابا نے جو سفید جاتے وقت مجھے جو جگہ دکھائی تھی اور میرا جہاں قیام ہوا تھا اور مجھے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی کہ دیکھو یہاں تمہارا وہ قافلہ آئے گا جس کے جس کے لیے آپ نے وہ جو جملہ خواجہ اجمیر نگری نے فرما دیا ہے کہ یاد رکھے کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد یہ سرداد کی جگہ آگئی ہے لیکن یہ دست جو ہے وہ دست یزید نہیں جائے گا اس لیے کہ مدینہ میں حسین ابن علی یہ پیغام دے کر آ رہے والی مدینہ کو ولی ابن عطبہ کو کہ دیکھو یاد رکھو مجھ جیسا کوئی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا وہیں پر حسین ابن علی نے اپنا تعرف بھی کرایا تھے اور دوسری طرف سے یزید کا تعرف کراتے وے بتا دیا تھا کہ میری نظر میں نہیں بلکہ امت مسلمہ کی نظر میں اہل مدینہ کی نظر میں یزید کون ہے شارب الخمر ہے مفسد العرض ہے اور کیا ہے قاتل نفس محرمہ ہے یہ مولین الفیسق فجور ہے یعنی یہ ساری صفات اس کے پاس ہے اور ایک طرف حسین ابن علی جب یہ کربلا میں دو محرم الحرام 61 حجری کو پہنچے ہیں تو وہاں پر حسین ابن علی کا ایک جملہ ہے کہ انناس عبید الدنیا یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ انسان کیا ہوتا ہے انسان بہت جلدباز ہے انسان بہت کم فہم کم عقل ہے جسے قرآن نے بھی کہا کہ لا یاقلون کی منزل پہ ہے کہ اکثر ہم لا یاقلون یہ اکثر لوگ عقل و شعور نہیں رکھتے لہذا اس سرزمین پر پہنچ کر میرے مولا حسین ابن علی نے دو محرم الحرام کو یہ جملہ ادا کیا کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے پرستار ہیں اس لیے کہ یہی منزل تھی کہ ایک طرف حسین ابن علی کے چند نفس قصیہ ہیں وہ بہتر ہوں کہ اس سے کچھ تعداد تاواریخ میں کم و بیش لکھی گئی ہے اور تحریر ہوئی ہے اس سے بحث نہیں ہے لیکن وہ سیکڑوں میں بھی نہیں ہیں اور دوسری طرف ہزاروں اور لاکوں تک کا مجموع سامنے حسین ابن علی کے کھڑا ہے اس لیے کہ اس کی نظر میں دنیا ہے اور حسین ابن علی کی نظر میں اپنے نانا کا دین ہے اپنے نانا کی شریعت ہے یہ اذان ہے یہ نماز ہے یہ حج ہے جس کی اخدار کی حفاظت حسین ابن علی کے ذمہ ہے اور وہ تنہا نہیں وہ سارے لوگ جو حسین ابن علی اور نانا کے نواسے کی زمانت کے لیے وہ اشخاص اس میں بچے بھی ہیں اس میں بڑھے بھی ہیں اس میں جوان بھی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک بہت قلیل مگر بہت جامع اور پختہ ارادے والا عظم کا پیکر وہ میرے مولا حسین ابن علی نے سب سے پہلا کام کیا کہ جب بابا نے یہ بتا دیا تھا نانا بتا کے گئے تھے کہ میرا حسین میرے دین کو اپنے کاندے پہ لے کے کربو بلا کی سرزمین پہ جا کر اتارے گا اور وہاں اتنا محفوظ کر دے گا کہ پھر قیامت تک کوئی استبداد کوئی ظالم کوئی جابر کوئی دین کا دشمن سر اٹھانے کے قابل نہ رہے گا لہذا وہاں تک کے لیے حسین ابن علی لے کے آئے اور پھر وہیں پر بنی اسد کے لوگ جو وہاں قیغیب کے قافلے میں رہنے والے تھے ان کو مدعو کیا انہیں بلایا وہاں دو بچے تھے جن کی یہ زمین تھی پوچھتے جا رہے کہ یہ زمین کا مالک کون ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ساری زمین آپ ہیں اس کے مالک یہ عرض کیا آپ دو جہاں کے مالک ہیں آپ یہ کیوں پوچھتے ہوں کہتے نہیں اس کا حقیقی مالک کون ہے اس وقت یہ اور آپ کے لئے بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں حسین ابن علی کہ دیکھو اس جگہ جو تمہاری نہ ہو وہاں قیام نہیں کرنا وہاں بیٹھنا نہیں وہاں دفن نہیں ہونا وہاں نماز نہیں ہوتی وہاں عبادت انجام نہیں ہوتی تو سب سے پہلے حسین ابن علی نے اس جگہ کو ساٹھ ہزار دینار میں خریدا اور خریدنے کے بعد انہی لوگوں کو ہبا کر دیا اور ہبا کرنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ یاد رکھنا دیکھو جب ہم یہاں بے گورو کفن پھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے تو اس وقت کیا ہے آنا اور آنے کے بعد ہمارے جسموں پر خاک ڈال دینا پہلے بڑوں کو بلایا ان کو سمجھایا کہ دیکھو مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیا ہے اپنے لاشوں کو دفن کرتے ہیں لہذا تم دفن کرنا پھر اس کے بعد خواتین کو بلایا کہ دیکھو اگر فوج یزید تمہارے مردوں کو اجازت نہ دے تو تم سمجھانا کہ یہ وظیفہ الہی ہے کوئی بھی کیا ہے شہید ہونے والا یا اس دنیا سے رخصت ہونے والا جو اس دنیا کو پوچھ کر رہا ہو جو سفر آخرت کی طرف جا رہا ہو اس کے لیے اپنے مردوں کو سمجھا کے بھیجنا کہ کسی طرح آئے اور پھر آخر میں بچوں کو بلا کے کہ دیکھو اگر تمہارے والدین ڈر جائیں تو پھر کیا کرنا پھر تم کھیلتے کھیلتے آنا اس لئے کہ فوج یزید ہوگی اگر تمہیں اجازت نہ دے تو بچوں کو عام طور پر نہیں روکا جاتا یہ نفسیات کی اس باریکی تک کہاں تک حسین ابن علی کی نظر رہے کہ بچوں تم آنا کھیلتے کھیلتے اپنے مٹیوں میں خاک کو جمع کرنا اور ہمارے لاشوں پر ڈال دینا یعنی اللہ اکبر وہ جو دو جہاں کا امام ہے وہ جو کیا ہے سرداران جنت میں سے ہیں جس کی ماں خاتون جنت ہے وہ اس عالم میں ہوں کہ ان کے لاشے پر کوئی خاک ڈالنے بالا نہ ہو خاک کو اس دنیا پر اسی جملے کو حسین ابن علی نے کہا یہ لوٹ کیا ہے دنیا کے پرستار ہیں دین کے طرف دار اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کیا ہے ان کا دین ان سے آزمائش نہ لے ان سے امتحان نہ راحت ہے تو دین موجود اور جہاں امتحان کی منزل آئی تو اس لئے کہتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں لہذا حسین ابن علی نے وہیں پر یہ جملہ کہا پھر اپنے اہل خانہ سے کلام کیا کہ دیکھو اب ہم پر دنیا تنگ ہو چکی ہے بے شک بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود محمد حسین مسعودی صاحب دو محرم کے جب زمین کربلا پہ امام علی مغام کا قدم پڑ چکا ہے اور اب یہی سے سفر محبت سفر عشق آغاز ہونا ہے آج کے پرویگرام سے اجارت دیجئے آپ سے ملقاد ہوگی کل اپنے رکی خیال اللہ حافظ